بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں چاہتا ہوں تو بھی قبر کر لیا جائے تاکہ یہ چیز جو ہے نا وہ بڑی اہم جگہ ہے خانے پینے کے حوالے سے کیا چیز حلال ہے کیا چیز حرام ہے اس کے پیچھے ایک پورا فلسفہ ہے اور یہ اگر چیز باضح ہو جائے تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کلیر ہو جاتی ہیں کہ یعنی مذہبی طور پر جب اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہتی ہے کہ کوئی چیز حرام ہے تو اس کی گیانوئیت ہے اور اگر کوئی حلال ہے تو اس کی گیانوئیت ہے یہ چیز آپ کو یاد ہوگی کہ جب ہم نے بات شروع کی تھی تو ہم نے دو جو نا اسطلاحات ہیں جو قرآن مجید خود استعمال کرتا ہے ان کو وہ کیا ہیں وہ طیب اور خبیص ہے یعنی طیب اور خبیص صورہ معاہدہ میں ہمیں پڑھ چکے ہیں وہاں پہ اصولی طور پہ جو بات ہمارے سامنے رکھی گئی قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا وہ ہے اہلت لکمت طیبات کہ تمہارے لیے ہر وہ چیز حلال ہے جو طیب ہے طیب جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کوئی میڈیکل کی اسطلاح نہیں ہوتی یعنی کوئی طبی چیز نہیں ہوتی کہ جس کی بیس پہ ہم کہیں کہ یہ ہمارے جسم کے لیے اچھی ہے بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی ظاہر ہے یہ مذہبی اسطلاح ہے اور مذہبی اسطلاح میں جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہماری فطرت جو ہنا جس کے ساتھ ایک طرح کی مطابقت ایک طرح کی یگانگت محسوس کرتی ہے یعنی ہماری طبیعت چاہتی ہے کہ اس چیز کو کھایا جائے اور اس کے لیے کوئی منفی جذبات نہیں رکھتی یعنی دل کرتا ہے کھانے کو اور اس کے بعد یہ کہ ہم روٹین میں ان چیزوں کو کھا رہی ہوتے ہیں یعنی انسان جب سے آغاز کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تو ایسا نہیں تھا کہ اس کو پراک کے لیے یعنی کوئی امتیاز نہیں تھا یعنی اس کو ڈے ون جو بھی اس نے پراک انسان نے اپنے لیے شروع کی کھانا کھانا شروع کیا تو تب سے لے کے اب تک جو چیزیں کھاتا آ رہا ہے وہ وہی چیزیں کھاتا آ رہا ہے جو چیزیں ظہر ہے کہ اس کی طبیعت کو راس آتی تھی اس کی طبیعت کو بھلی لگتی تھی وہی چیزیں جو ہے نا انسان کھاتا آ رہا ہے تو یہ کھانے پینے کا جو تصور ہے یعنی طیب اور خبیص کا یہ انسانی فطر سے اٹھا ہوا ہے یہ برکل ایسے ہی ہے جیسے جو ہے نا ہمارے اندر اخلاق قیاد کی ایک حص پائی جاتی ہے ہم بڑی آرام سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ کون سے چیز جو ہے نا عدل پہ مبنی ہے کون سے چیز عدل پہ مبنی نہیں ہے کہاں پہ ظلم ہو رہا ہے کہاں پہ زیادتی ہو رہی ہے فوری طور پر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں کہاں سچ بولا جا رہا ہے کہاں انصاف ہو رہا ہے ہمیں اس چیز سے مطمئن ہوتے ہیں تو یہ اخلاقی پہلو ہے جو ظہر ہے کہ قرآن مجید اس کو بھی موضوع بناتا ہے اور اس کو معروف اور منکر کی بحث میں لے کے آتا ہے اور جب ہم خانے پینے کی جو بات کرتے ہیں تو یہ بھی انسانی طبیعت سے اٹھی ہوئی چیز ہے اس کو ہم کٹیگرائز کرتے ہیں طیب اور خبیز کی کٹیگری میں قرآن مجید ہمیں طیب کی تو ظہر ہے کہ کسی پہلو سے ہمیں بتا رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں قرآن مجید خبیز کے پہلو سے ہمیں کوئی پہلو نمائے نہیں کرتا اس کو یوں کہہ لیں کہ مستقل طور پر انسانی طبیعت پہ چھوڑ دیتا ہے کہ خبیز کیا چیز ہے تو خبیز کیا چیز ہے یہ ظہر ہے کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ ہر وہ چیز جس کو انسانی طبیعت کھانے کے لیے جی نہیں چاہتا جیسے شیرہ چیتا ہے ہر وہ درندہ جانور جو ظہر ہے کہ انسان اس کے قریب تک نہیں پڑتا یہ چیز ہے پھر اس کے بعد ان دونوں چیزوں کے درمیان جو ہے نا ایک کنفیشن پیدا ہو سکتی ہے یہ انسانوں کے ساتھ معاملہ ہے کہ وہ ہر چیز کو ظہر ہے کہ بلیک اڈ وائٹ میں جب دیکھتا ہے تو کوئی ایسی چیزیں درمیان میں آ جاتی ہیں جو بیچ میں ہوتی ہیں ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے تو یہاں پہ چار چیزیں ہیں جن پہ انگلی رکھت کے بتایا گیا کہ جو کچھ تم کھا رہے ہو اس میں سے چار چیزیں یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ساتھ نے حرام ٹھہرایا ہے یہ وہ اس پہلو سے جو ہے نا اس چیز کو نمائے کیا پیشا پورا سیشن اسی چیز پہ تھا یعنی اگر ہم اب ساری چیز کو سامنے رکھتے ہو دیکھ لیں تو اصل میں حد دین کا سارا کا سارا جو جو نہیں عمارت کھڑی ہوتی ہے اس کی بنیادیں کہاں پہ ہیں اس کی پہلی جو سیڑھی ہے پہلا زینہ ہے یا پہلی بنیاد ہے یا انٹرفیس ہے جو ہیمن کے ساتھ جو ہنے کی انٹرفیس بنتا ہے وہ اس کی فطرت ہے یعنی سارا کا سارا مذہب جو ہے اگر ہم دیکھیں تو بنیادی طور پر یہ انسانی فطرت سے اٹھا ہوا ہے اس لئے ہم اس کو دین فطرت بھی کہتے ہیں یعنی یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اندر گندی ہوئی چیز ہے ہمارے اندر ہماری شخصیت کا حصہ ہے اور ہماری شخصیت کا جو حصہ ہے ظاہرہ ڈیمانڈ کرتی ہے ہماری شخصیت وہ چاہتی ہے کہ انصاف ہو وہ چاہتی ہے عدل ہو وہ چاہتی ہے کہ اچھی اور صاف ستری زندگی ہمارے کھانے پینے کے حوالے سے ہو ہمارے اٹھنے بیٹھنے کی آدات کے حوالے سے ہوں یا ہمارے اخلاقیات کے حوالے سے ہوں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان چاہتا ہے کہ میرے اندر جو ایک صفائی ہو پاکیزگی ہو تو مذہب اصل میں اس پہ بنیاد رکھتا ہے فانڈیشن ہمارے اندر موجود ہے اس فانڈیشن کی بنیاد پہ پھر انبیاء آئے انبیاء نے یادہانی کرائی اور جب بھی انہوں نے تعلیم دی تو اصل میں اسی چیز کا آغاز وہیں سے کیا ہے کہاں سے کیا ہے جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو یعنی اصل میں یہ جو انسانی فطرت ہے وہ اس کی فانڈیشن بنتی ہے مذہب اور مذہب آکے اس پہ ساری کی ساری اپنی بنیاد رکھتا ہے کہ جو کچھ تمہارے اندر موجود ہے اسی کے اوپر جو ہے نا وہ سارا کا سارا جو نا بیلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے خواہ وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں عبادات ہوں اخلاقیات ہوں ایکس وائز آر جو بھی چیز ہمارے سامنے آتی ہے مذہب کی وہ اصل میں ہمارے اندر سے موجود ایک پائی ہوئی چیز ہے اچھا جب وہ اس کو جو چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے جب وہ اس کو ایک خاص فارمیٹ دے دیا جاتا ہے تو اس کو پھر ہم مذہب کہتے ہیں یعنی ایک خاص فارمیٹ دے دیا جاتا ہے اس کو مذہب کہتے ہیں یہ پیغمبر دیتے ہیں یہ پیغمبر دیتے ہیں یہ کوئی فلسفر کوئی مطلب کہہ لیں کہ کوئی اور شخص نہیں دیتا یہ پیغمبر دیتے ہیں پیغمبر وہی پاتے ہیں اور وہ آکے ہمارے لیے یہ خاص فارمیٹ جو ہے نا بنا دیتے ہیں کہ یہ عبادات اس طرح کی ہوتی ہیں اور یعنی ایکس وائز اٹھ کھانے پینے کے حلال و حرام کی بحث جو ہے وہ بھی ظاہر ہے کہ اس کو پروپرلی کٹیکرائز کر دیتے ہیں ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں تو یہ پورا پورا ایک فارمیٹ آ جاتا ہے جو فارمیٹ آ جاتا ہے یہ ہمارے پاس کنٹینر ہوتا ہے یہ کنٹینر ہوتا ہے یہی کنٹینر جو ہے اصل میں مذہب ہوتا ہے اس کے انڈرلائنگ کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا یعنی اب ہم بحث سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں ہم یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ یہ انسان کے اندر پائی جانے والی فطرت ہے وہاں سے اس کا آگاز ہوتا ہے وہاں سے یہ چیز اٹھتی ہے یعنی اصل میں یہ چیز وہاں سے اٹھ رہی ہے اس کے بعد جب پیغمبر آتے ہیں تو کوئی چیزیں ہسٹاریکل بنتی چلی جاتی ہیں یعنی کہ نماز روزہ حاج زکات یعنی یہ پریکٹیکل چیزیں جو ہے نا اس کو پھر ہم سنت کہہ دیتے ہیں حالانکہ وہ سارا سارا مذہب ایک ہی ہے اب ہم نے کیٹیگرائز کرنے بیٹھنا نا ہم نے کہنا کہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو پریکٹیکل آ رہی ہیں پیغمبروں کے ذریعے سے آ رہی ہیں یہ سنت ہے یہ سنت ہے یعنی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے ہمارے سامنے تو ظاہر ہے کہ ابھی جو ایک مستقل صورت میں جو چیز آتی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے جا کے منصوب ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی امت ہے یعنی ساری ان کا مذہب ہے اور اس کے بعد تمام جو پیغمبر آئے ہیں فق بنی اسرائیل میں آئے ہوں یا بنی اسماعیل ہوں سارے سارے اسی مذہب پر کھڑے ہیں تو جو پیغمبروں کی تاریخی روایت بنتی ہے اس کو ہم پھر سنت کہا دیتے ہیں یہ بات واضح ہو گئی اچھا اس کے بعد کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نازل کی ہیں یعنی اس سنت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہے نا اس کو کلیر کرنے کے لیے اس کو بتانے کے لیے اس کی وضاحت کرنے کے لیے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں کتابیں میں نازل ہوئی ہیں ہمارے سامنے ظاہرہ کے انجیل ہے زبور ہے اور قرآن مجید ہے تورات ہے یہ ساری چیزیں ظاہرہ کے اسی سلسل میں یعنی ناظر ہو رہی ہیں تو ایک چیز کیا ہمارے سامنے آئی اصل فانڈیشن کہاں سے چیز اٹھ رہی ہے یعنی ایک وہ چیز ہے جو ہماری فطرت سے اٹھ رہی ہے اور اس کے بعد اس کے بعد پیغمبر آنا شروع کر دیا تو اس کے بعد ایک اور لیئر بن گئی یعنی ایک اور لڑی بن گئی جس کو ہم سنت کیا دیتے ہیں اور اس کے بعد دوسری لڑی کیا بن گئی جو ہماری فطرت سے چیزیں اٹھی ہوئی ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں یعنی کوئی چیزیں فطرت کے ساتھ سلسل چلی آ رہی ہیں وہ بھی اپنی جگہ ہیں تو یہ یہ تیب اور خبیص کی جو بحث ہے یہ اصل میں ہماری فطرت سے اٹھی ہوئی یعنی بحث ہے اور جو آمال ہیں نماز کیسے پڑھنی ہے روزہ کیسے رکھنا ہے آج کیا چیز ہے تو یہ چیز یہ سنت کی صورت میں عملی چیزیں ہیں یہ پیغمبروں کی طرف سے آ رہی ہیں اور ہماری فطرت کی طرف سے آ رہی ہے ایک لڑی میری بات سمجھ رہی ہے نا اور کچھ چیزیں آ کے ایڈ کرتے ہیں کتابیں آ کے ایڈ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں کتابوں میں بیان ہو گئی ہیں یہ چیز تو یہ ہم کٹیگرائز خود کرتے ہیں درواز تو پورا پورا کنٹینر ایک ہی ہوتا ہے تو جب یہ بحث ہوتی ہے کہ کیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز فرمائی ہے کہ جو چنگال والے جو ہے نا پرندے ہیں یا جو ہے نا جن کے تانک بڑے ہوئی ہوتے ہیں جانوروں کو جو درندہ جانور ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور وہ حرام ہیں یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حدیث میں فرمایا اب اس حدیث کی کیاٹیگرائزیشن جہاں ہم کہاں کریں گے یا کیشی بن جاتا نا کہ اب ہم اس کی پلیسمنٹ کہاں پہ کریں گے اگر ہم اس کی پلیسمنٹ جو ہے نا ظاہر ہے کہ سنت میں بھی کر سکتے ہیں possible ہے نا کہ سنت میں بھی کیا جا سکتی ہے نہیں لیکن اس کو یعنی استاد محترم اس کو اس کی پلیسمنٹ وہاں نہیں کرتے ہیں اس کی پلیسمنٹ کہاں کرتے ہیں کہ جو قرآن مجید سے اٹھے ہوئی بحث ہے نا یعنی خبیص اور طیب کی جو بحث ہے تو خبیص کیا چیز ہوتی ہے اس کے اندر اس کی پلیسمنٹ کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ جو ہے نا تھوڑی سا میں آگے بتاتا ہوں کہ کیوں وہ اس کی پلیسمنٹ کرنے کی یہ وجہ بنی وہ پلیسمنٹ جب اس کو وہاں یعنی سنت میں نہیں کرتے بلکہ خبیص کی بحث میں کرتے ہیں اور جب خبیص کی بحث میں آگئی وہ چیز تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو حدیث بیان ہوئی ہے وہ قرآن مجید کے اندر جو تصور ہے جس کو ہم خبیص کا تصور کہتے ہیں اس کی شرعہ ہے اس کی وضاحت ہے اس کا بیان ہے اس کی ایکسپلینیشن ہے اس کا فوٹ نوٹ ہے بات سمجھ گیا نا کہ اصل میں یہ چیز کہاں پہ بیان ہو گئی یہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے نا تو یہ قرآن مجید کا جو بیان ہے اس کی شرعہ اور وضاحت ہے وہ حدیث جس کا ہم سنت کی کیٹیکری میں جا کے نہیں لے کے آئیں گے یہ چیز بادے ہو گئی نا یہ چیز بادے ہو گئی اچھا اگے جو پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ یہاں پہ اسلوب ہے یہ اسلوب اس کو کہتے ہیں حصر کا حصر یہ ٹیکنیکل ہے گرامر کا لفظ ہے یعنی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہی چیز حرام کی گئی ہے only solely انگلیش میں یہ کہیں کہ بس یہی حرام کی گئی ہے اور جو میں نے بتایا نا کہ یہ آیت جو ہے یہ قرآن مجید کے اندر چار جگوں پہ آئی ہے سورہ بکرہ میں سورہ معایدہ میں یہاں پہ اور سورہ نحل میں یہ چار جگہ ہیں اور باقی جگہ پہ دیکھیں تو وہاں پہ انما کا مطلب یعنی وہی یعنی بس یہی حرام ہیں انما only انما کا مطلب ہوتا ہے only یہی حرام ہیں اب یہ اب اس کے بعد ہمارے ہاں دو صبرات بنیں اسٹوریکلی اس کے بعد دو صبرات بنیں ایک اس کو انما کو کنسیڈر کرتا ہے ایک تصور جو ہے وہ انما کو کنسیڈر کرتا ہے جب اس کو کنسیڈر کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کا انتیجہ کیا نکلتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بس یہی چار چیزیں حرام ہیں باقی جو ہے نا اس کے زیادہ نے پبندی نہیں لگائی اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں اس طرح کے فتوے پائے جاتے ہیں کہ کتا بھی جائزہ کھانا بلی بھی جائزہ سام بھی جائزہ ہے یعنی اس طرح کے فتوے پائے جاتے ہیں ہماری تاریخ میں ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں پائے جاتے ہیں پائے جاتے ہیں اور اس میں بڑے بڑے علامہ اکرام ہیں یعنی معمولی لوگ نہیں ہیں وہ بڑے بڑے یعنی نام ہیں ہماری تاریخ میں اچھا اس کی وجہ یہی وجہ یہی ہے کہ یہ کنفیویں پیدا ہو گئی یہ ایک نکتہ نظر پیدا ہو گیا دوسرا نکتہ نظر یہ کہتا ہے کہ پھر وہ انما کو اور جس طرح یہاں پہ حصر پیدا ہو گیا ہے اس کو پھر وہ اتنی اہمیت نہیں دیتا یہ پھر قرآن مجید کی زبان پہ جو ہے نا زبان و بیان پہ حرف آتا ہے اس کو اہمیت نہیں دیتا پھر وہ کہتا ہے کہ جو کچھ حدیث میں بھی آ گیا ہے اور باقی چیزیں بھی جو ہے نا وہ یعنی حلال و حرام کی بیعت پھر اس کو بن جاتا ہے دونوں جو نکتہ نظر پائے جاتے ہیں جو میں بتا رہا ہوں کہ ہماری اسٹاریکل پائے جاتے ہیں اس کو کہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں اس کو کہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں جب وہ سٹارٹ لیتے ہیں تو کہتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے طیب ایک چیز ہوتی ہے خبیص تو وہ جو خبیص ہوتی ہے اس کو سٹریٹ اوی یہاں سے سٹارٹ لے لیتے ہیں دونوں نکتہ نظر وہ بیسیکلی اس کو وہاں سے لیتے ہیں تو استاذ محترم کی کنٹیبیشن یہ ہے کہ انہوں نے بیسیکلی اس کو وہاں سے سٹارٹ نہیں لیا اس کو وہاں سے سٹارٹ نہیں لیا بلکہ یہ کہا ہے کہ حلال بھی بیان ہوتی ہے اور حرام بھی بیان ہوتی ہے تو جب دونوں کی پلیسمنٹ واضح ہو گئی اور اس کے بعد حدیث سے بھی یہ چیز ہمیں مل گئی کہ ان کے دونوں کے درمیان بھی ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں متشابہات میں سے جو چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تو یہ سادہ محترم نے یہاں پہ جو چیز یعنی ڈاؤٹفل تھی درمیانی جگہ پہ کھڑی تھی اس کو وہاں سے لے کے ڈسکس کی گیا ٹھیک ہے نا تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہوا اس کی وجہ سے وہ حدیث کا مسئلہ بھی سلج گیا اس کی وجہ سے یہ آیت بھی سلج گئی اور یعنی جو دو ہمارے ہاں نکتہ نظر پائے جاتے ہیں اس کی درمیان بھی ایک طرح کا بریج بن گیا اور اصل چیز یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو زبان و بیان کا جو معاملہ ہے اس پر وہ حرف نہیں آنا چاہیے اور جب آپ اس طرح سے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو چیز سلج آتی ہے یہ ایک پہلو ہے اور دوسری کانٹیویشن جو ہے اس آیاء کے اندر وہ خنزیر کا جو ہے نا پہلو ہے یہ بہت بڑی کانٹیویشن ہے اگر ہم ہسٹوریکل دیکھیں تو خنزیر کیوں حرام کیا گیا ہے یعنی انڈسٹورٹ چیز ہے نا کہ انسان کوشش کرتا ہے سمجھنے کی کیوں کیا گیا ہے اس کی جو وجوہات بیان کی گئی ہیں جو ہمارے ہاں بڑے بڑے بزرگوڑوں جو لکھا ہے ایمان مالدی صاحب بھی جو نے اس پہلو سے اس کو لکھتے ہیں کہ یہ اصل میں اس کا جنسی پہلو ہے یا اس کا جو ہے نا یہ گندہ جانور رہتا ہے گندے محول میں جو ہے نا گند سے لتھرا پتھرا رہتا ہے ٹھیک ہے نا تو یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں تصورات پائے جاتے ہیں لیکن استاذ محترم کی جانسے میں نے کہا کہ یہاں پہ خنزیر کے لفظ کے حوالے بھی کیونکہ یہ مشتبہات میں سے چیز شامل ہو گئی یعنی ایک چیز ڈاؤٹ فول ہے نا تو یہ بیسیکلی کیا تھا کہ اصل میں یہ انعام کی قسم کا جانور میں سے ایک جانور تھا یعنی وہاں سے تھا یعنی فارم انیمل ہے ٹھیک ہے نا یہ چیز وہاں سے اٹھی ہوئی ہے جو فارم انیمل ایک بڑے مشہور معروف فارم کے نام سے جو ہے نا انگلیش کیا نام ہے ناول پایا جاتا ہے چھوٹی سکتاب ہے کسی معنی میں میں نے پڑھی تھی تو اس میں جو ہے نا یہ شامل ہے اس فارم جو ہے نا انیمل اس میں یہ چیز یہ خنزیر پایا جاتا ہے وہاں پہ اچھا بہرحال یہ خنزیر جو ہے یہ یعنی یہ فارم انیمل ہے اور اس میں ایک انفیجن پیدا ہو سکتی تھی قرآن نے آکر اس چیز کو رفع کر دیا ہے یہ ایک دوسرا پہلو ہے تو یہ چیز واضح رہنی چاہیے اچھا اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے بڑا امپارڈن پوائنٹ ہے وہ چیز ظاہر ہے کہ میں نے جو ہے نا لیکچر جو سنا ہے افساد محترم کا اور ویسے بھی جو نا ذہن میں آتی ہے کہ یہ کیا چیز ہاں انڈرسٹورڈ ہے کہ پھر بھی اس کے باوجود جو ہے نا انسانوں کے ہاں فرق پائے جاتا ہے یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی انسانیت کا بہت بڑا حصہ جو ہے کہیں نہ کہیں جو ہے نا اپنی فطرت سے بغاوت کرتا رہا ہے کلتے بلیاں کھاتا رہا ہے سام کھاتا رہا ہے اس طرح دوسری تیسی چیزیں جو ہاں نا وہ کھاتا رہا ہے تو یہ بھی اس کا کلو ہمیں اس آیت سے مل جاتا ہے اس آیت سے مل جاتا ہے ایک ہوتا ہے اس دراری حالت ایک دراری حالت قائم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دو کنڈیشنز لگی ہیں آپ کے اندر خواہش نہیں پیدا ہونی چاہیے اور بغاوت نہیں ہونی چاہیے یہ حد سے زیادہ نہیں جانا چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی فطرت بگڑنے کے لیے جو چیز کلو ہی بات کر رہا ہوں یہاں پہ ایسی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ انسان استراری حالت پر چلا جائے اور اس کے بعد مستقلی کھانا شروع کر دے عادت بن جائے اس کی تو وہ کھا سکتا ہے استرار کا مطلب یہی ہے کھا سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ آگے دو کنڈیشن لگی ہیں کہ اس کے بعد جو دوسری کنڈیشن لگی ہے وہ لگی ہے غیر عباق تو غیر عباق کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ خواہش نہیں پیدا ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہش پیدا ہو سکتی ہے اس سے پہلی بھی پڑا چلتا ہے کہ جو فطرت ہے وہ بگڑ سکتی ہے نہیں وہ فطرت ایسا ہے کہ مطلب یہ چیز آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہا کے تو اگل دوگے نہیں آپ کھا سکتے ہو اس کو اس کے اندر کچھ مسائل ہوں گے اس کو آرام سے کھا سکتے ہو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اصل میں یہ تصور پائے جاتا ہے اور باہر بھی پائے جاتا ہے کہ انسانوں کی جو کھانے پینے کی عادات ہے نا وہ کیوں بدلی عام انسانوں سے ہٹ سے اس لیے بدلیں کہ جب ان کو نکالا گیا اپنے قبیلوں سے تو کسی دوسرے علاقے میں چلے گئے وہاں کھانے پینے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز دسیاب نہیں تھی ان کو جو چیز بھی ملی جو ہے نا اس کو کھا لیا اور جو کھا لیا تو پھر اس کے بعد عادت بن گئی جزیروں میں چلے گئے سمندر جو ہے نا وہ ایسی علاقے میں چلے گئے کہ وہاں اس کے لیے کوئی اور کوئی راستہ نہیں تھا اس کے بعد وہ عادات بن گئی یعنی جزیروں سے بار بھی اگر فرض کیا وہ کل کو باہر نکلے تو یہ صورتیال پیدا ہو گئی اچھا یہ ایک اور پہلو ہے انسان سویتا ہے میں کہنا تھا کہ لیکن ابھی جو رسرچ ہے یہ نورتھ امریکہ بگرہ والی سائٹ جو ہے پورا سا کانٹیننٹ میں کوئی ایسا جانور پایا ہی نہیں جاتا تھا اسٹوریکلی آپ چلے گئے اس طرف لیکن جب یہ پہنچے ہیں سپینش تو ادھر کوئی ایسا وہ نہیں جانور پایا جاتا تھا جو ان کٹیگریز میں سے سب درندہ صرفتھ جانور تھا تو وہ تو اسی طرح وہی چیزیں کھائیں گے جو وہاں پہ لے یہ وہ چیزیں دستیاب تھا میں سمجھ رہا ہوں یہ جو نورتھ امریکہ جو کی سائٹ ہے جو یو ایس وغیرہ تو ابھی بات تو ادھر نہیں تھی جب یہ کولمبس وغیرہ پہنچے ہیں تو اس کانٹیننٹ میں وہاں پہ کوئی سی انیمس سی انیمس تو تھوں جیسے مندر کے تو ہوں گے لیکن وہ جانور جو دمینی جو جانور ہیں وہ ان میں سے یہ گائے جانس کے کوئی جانور اس میں بعض اگر یہ لوگ بھی بحث شیئر دیتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ مجارٹی کر رہی ہے یعنی دنیا کے اندر مجارٹی ہے ایسی بات بھی نہیں ہے یعنی جب ہم فطرت کی بات کرتے ہیں تو مومی طور پر یہ فوری طور پر آ جاتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری نسانیت کر رہی ہے کہ نسانیت میں سے مجارٹی کر رہی ہے یہ تصور یہ بھی درست نہیں فطرت سے جب ریلیٹ کرتے ہیں تو یہ چیز یہ بھی درست نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں پرانیم جید خود بتاتا ہے کہ شرک کس زمانے میں ایک ڈومیننٹ تحذیب کے طور پر رہا ہے اور اس میں ایک کا دکال ہوگی جو ہے نا حقیقتن توحید پرست ہے سوائے پیغمبروں کے کوئی جو ہے نا امار نہ لائے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت پوری کی پوری بگڑ بھی سکتی یہ جو موجودہ دور میں آکے بحث کی جاتی ہے نا کہ ہم جنس پورستی اور دوسری تیسری یہ انسانی فطرت میں کہا جاتا ہے یہ چیز بیسیکلی اگر بگڑ بھی جائے تو کیا اس سے کیا فرق پڑتا ہے چیز ایکسپشن میں ہوتی ہے اور وہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے یعنی اس چیز کو اصل جو قرآن مجید کا جب فطرت کی بحث کرتا ہے تو وہ یہ کہتا یہ نہیں کہتا کہ تمہارے اندر بیلٹن ڈال دی گئی ہے اس کا مطلب یہ بتاتا ہے وہاں پہ جو آیا آتی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو یہ بتا دیا ہے کہ ایک شعور دے دیا ہے کہ کیا چیز جو ہے نا طیب اور کیا چیز خبیص ہے کیا چیز جو ہے نا وہ مطلب اخلاقی طور پر اچھی ہے کیا چیز بری ہے یعنی یہ اس کے اندر ایک تصور پایا جاتا ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے یعنی لازمی طور پر وہی کام کرے وہ ضرور ہی نہیں ہے ایک ملیشیا کے اندر انہوں نے ابھی ایک مدھر پورک ویجیٹیبل پورک ملتا ہے تو ان کی ارج جتنی زیادہ ہے کہ آس پاس سارے جو ان کے نیشنز ہیں وہ پورک کھاتے ہیں مطلب یہ تو وہاں پہ ان کی ارج جتنی زیادہ ہے وہ دیکھتے ہیں ذریعہ بات ہے تو انہوں نے ایک ویجیٹیبل سے ایسی چیز بنا دی جو کہ تیس لائک پورک اور وہ خاصے بارے چھوک ہے مجھ سے بھی یہاں کہ وہ دوکل آزی تھا اس نے پوچھا تھا اگر لائب گرون میٹ ہو تو وہ کھا سکتے ہیں آپ لوگ اس کے انگریڈنٹس دیکھیں گے انگریڈنٹس دیکھیں گے لیکن ایٹ دی انڈ اصل میں بات یہ ہے کہ مردار زباک کرنے کی اور وہ ساری چیز ہیں باقی ہے وہ میٹ جو ہے وہ تو ایٹ دی انڈ کسی کا بھی میٹ ہو وہ کیا ہے وہ پروٹین سے اور اس کو اگر آپ ڈالیوٹ کر کے دیکھیں وہ تو اسی چیز کے ہوتا ہے وہ ایسی ہے لیکن لائب گرون اگر تو وہ چیز اس کے انگریڈنٹس دیکھیں گے اصل چیز تو اگر اس میں ایسی چیز آلیمنٹ پایا جاتا ہے تو ہم نہیں کھائیں گے یہ تو چیز واضح ہے بہرحال اچھا ایک سوال بودری صاحب کا جو پوائنٹ آکی ہے اس کی کیا مطلب ہے اس پر کیا کیا وہ ہے کیا کس پہلوس ہے بودری صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں گندگی میں رہتا ہے جہاں مادوی صاحب اس بات کر رہے ہیں ہاں ہاں تو یہ مذہب یہ بات بھی جنسی طور پہ ہو سکتی ہے جنسی طور پہ ہاں دیکھیں بات یہ اس میں کیا غلطی ہے میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں ایک چیز ہوتی ہے جس کو نس کی بنیاد پر بات کی گئیتی ہے ایک چیز ہوتی ہے اقلی دلیل ان دونوں میں فرق کرنا چاہیے تو یہاں پہ استاذ محترم نے جب خنزیر کی بات کیا ہے تو وہ نس کو درمیان میں لے کے آئے ہیں نس کا مطلب ٹیکسٹ ٹیکسٹ کو لے کے آئے ہیں اور ایک چیز ہوتی ہے محض اقلی دلیل یعنی محض اقلی دلیل مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیکس سے اٹھیوی چیز نہیں ہوتی وہ انسان جو ہے نا اپنے طور پر کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اس کا کیا مطلب ہے تو وہ اصل میں وہاں سے وہ چیز لے کے آتے ہیں وہ ٹیکسٹ بیس پہ چیز نہیں اٹھاتے ہیں راندی صاحب کی ٹیکس سے اٹھیوی کیا دلیل ہے اس نے جی سورہ مائدہ کے اندر یہاں پہ بھی اس سے پہلے جو ہے وہ کیا ہے وہ سورہ مائدہ میں دیکھیں تو وہاں بہیمت الانعام آ گیا ہے یعنی انعام کیا چیز ہے انعام بچھے آٹھ جانور گروہ آئے ہیں یہاں پہ بھی آٹھ جانور گروہ آئے ہیں اور وہاں پہ بھی سورہ مائدہ میں بھی یہی سورتیال پیدا ہو گئی ہے وہاں پہ انعام ہی کی کیٹیگوری کو پہلے ڈسکس کیا اور اس کے بعد یہ آئیت آئی ہے یہاں پہ بھی انعام کو ذکر کیا پھر بعد میں یہ آئیت آئی ہے تو وہاں سورہ مائدہ میں اور واضح ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ جہاں انعام کا ذکر کیا تو ساتھ بہیمت الانعام کا لفظ بولا ہے انعام کا مطلب تو یہی جانور ہیں گائے اور بیڑ بکری اور اونٹ ہیں جب ہم انعام کہتے ہیں تو جب یوں ہی اس کے ساتھ بہیمت کا لفظ لگا لیتے ہیں تو یہ پورے فارم انیمالز جتنے بھی ہیں سارے وہ شامل ہو جاتے ہیں اس کے اندر ہرن بھی آ جاتا ہے اس کے اندر نیرگائے بھی آ جاتی ہے اس کے اندر خرگوش بھی آ جاتا ہے ہر وہ جنگلی جانور جس جو ہمارے پالتو جانوروں کی طرح کا جانور ہے وہ سارے جانور اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ جانور پھر وہیں ہی پلیسمنٹ لوگ کرتے ہیں یعنی عمومی طور پر اس کو پلیسمنٹ وہاں پہ ہوتی ہے اب جو سائنس کے سرچ سامنے آئی ہے ان سائیکلو پیڈیا پر پرٹانیک آس کے اندر پورا آرٹیکل دیا ہوا ہے یہ اصل میں بیڑ اور بکری کی جو سپیشیز اس کی ایک سب سپیشیز ہے اسی طرف سے یہ جانور وہاں سے آیا ہے تو یہ اصل میں انعام کی قسم کا جانور ہے انعام کی قسم کے جانور میں یہ ایک چیز ڈاؤٹفل ہو سکتی تھی ڈاؤٹفل ہو سکتی تھی اور اس چیز کو رفع کیا ہے شکر صاحب کی جانور ہم بات کر رہے ہیں یہ فنزیر فنزیر کی بات کر رہے ہیں فنزیر اچھا تو ایک اور پسٹین شکر صاحب جب ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں یہ جو ٹری گرون میٹ ہوتا ہے جیسے وہ ہاں کل مکڈونلڈ اور یہ ہنگری جیکس وگرہ یہ ہوتلز میں ریسٹوئنٹس میں جو نا وہ سر کرتے ہیں جی ویجیٹیبل میٹ یا ٹری گرون میٹ اس کے حوالے سے کیا جو نا وہ ابھی ابھی تھوڑی در پہلے اس کو ڈسکس کیا ہے اس کے انگریڈینٹس کو دیکھیں گے کہ اصل میں جو لیبارٹری کے اندر جب پورا پروسس ہوا جس کے تحت یہ تحت ہمیں ملا ہے اس کے انگریڈینٹس میں کیا چیز شامل ہے اگر تو ان میں سے کوئی چیز شامل ہے تو پھر تو وہ حرام ہو گئی نا تو اگر نہیں ہے تو کوئی اور چیز ہے کوئی چیز جو ہے نا لیکن پھر وہ کوئی چیز جو ہوگی وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی چیز آئے گی نا اس کو دیکھا جائے گا اس کے بعد ایک کیمیکل پروسس بھی ہوتا ہے تو یہ پورے پروسس کو دیکھیں گے اور اس کی بیس پر جو نا ہم دیکھیں گے کہ یہ اصل میں خبیز کی کیٹیگری میں آتی ہے تو یہ بھی کیٹیگری میں آتی ہے مجھے کیونکہ ڈیٹیل کا نہیں پتا لیکن ظاہر ہے کہ میں آپ اصولی بات کر رہا ہوں یہ تو پھر جنب وہ مطلب لفظوں کا ائر فیر ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ جی تری گرون میٹ یہ وجیٹیبل میٹ بٹ وہ کون کون سے پروسسے سے گزرا ہے وہ واقعی وہ ٹری پہ ہے یا لیب پرپیرڈ ہے سو یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ کافی زیادہ جنب وہ امپلکیٹڈ ہے ایسا نہیں ہے لیکن یہ بات تو ہاں نہیں سپل نہیں ہے صحیح کہہ رہے ہیں ایک جنور کے زندہ ہونے میں جی اور پھر ایک میٹ جو الگ سے کریئٹ ہوا ہے اس میں تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر جنب ان جنوروں کی ہی بات کی ہے کہ اب وہ مردار ہے تو اس کو نہیں کھا سکتے وہ میٹ تو اب کسی جنور کسی کسی ہیوان کے اندر سے تو آیا ہی نہیں ہے جو بھی لیب گرون ہو یا جو بھی میں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ایسیو نہیں ہونا چاہیے میں وہی تو کہہ رہا ہے کہ وہ ایسیو نہیں ہونا چاہیے صرف فلیور ہونا ایک وہ ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے فلیور جو ہے نا فلیور کی بات نہیں کی گئی اصل میں وہ اصل میں اینیمل سورس ہے اگر وہ اینیمل سورس کہیں ایسی جگہ سے آ رہا ہے تو پھر تو سٹیٹ اوے حالا رام ہو گیا نا یہ چیز سامنے رہنی چاہیے بہرحال آگے بڑھتے ہیں تو یہ آیان نمبر 145 تھا اس کو ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ دیکھ لی اور امید ہے کہ بہت ساری چیزیں جو انا واضح ہو گئی ہوں گی یہ پہلو جو انا وہ سامنے رہنا چاہیے اس کے بعد بات کو آگے بڑھایا اور یہ کہا ہے جو ترجمہ ہے یہ البتہ ٹھیک ہے جنہوں نے یہودیت اختیار کر رکھی ہے ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیئے تھے یہاں حادو کا لفظ آگیا ہے کہ وہ لوگ جو یہودی ہوئے ہرمنا ہم نے حرام کیا کلا ہر چیز زی کا مطلب والے زفر والے ناخن والے ان پر ہم نے ہر ناخن والے جانور جو ہرام کر دیئے تھے وَمِنَ الْبَقَرِ اور اس کے بعد یہ کہا کہ اور چیز بھی حرام کی صرف ناخن والے جانور حرام نہیں کیے بلکہ ہم نے کیا کیا کہ جو گائے کے اور وَلْغَنَمِ اور بیڑ بکریوں پہ حرمنا عَلَيْهِمْ شُهُمَا اور ہم نے ان کی چربیاں بھی حرام کر دی تھی گائے اور بیڑ اور بکریوں ان سب کی چربیاں حرام کر دی تھی ان سب کی چربیاں ہم نے حرام کر دی تھی اور اِلَّا مَا حَمَلَتْ زُهُورُهُمَا سوائے اس کے کہ جو ان کی پیٹھوں پہ رہ جاتی تھی بیگ کو کہتے ہیں یعنی جو گوشت ہوتا نا پیٹھ کا تو وہ یعنی جو چربی لگی رہ جاتی تھی سوائے اس کے کہ ظاہر ہے وہ لگی ہوئی تھی تو وہ کھانا جائز تھا اَوِلْهُوَایَا یا آنتڑیوں کے ساتھ لگی ہوئی چربی رہ جاتی تھی وہ بھی ان کے لئے کھانا جائز تھا اَوْمَخْتَلَتْ بِعَذَمْ یا جو نا ہڈیوں کے ساتھ جو چربی لگی رہ جاتی تھی وہ بھی ان کے لئے کھانا جائز تھا یہاں پہ یہ کہا کہ یہ البتہ یہ بات درست ہے کہ ہم نے جو یہودی ہوئے ان پہ ہم نے کوئی چیزیں اضافی طور پہ بھی حرام کر دی تھی یعنی چار چیزیں تو پچھے یہ گنا دی نا یہاں دو اور چیزیں گنا دی چھے ہو گئی مشکل ہو گئے نا حالات یہ بات فطرت سے پھر باہر نکل گئی ہے ابھی 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 تفصیل پہ نہیں گیا ابھی تو ظاہر ہے کہ لفظی ترجمہ ہے نا یعنی یہ کہ ہم نے ان پہ اوپر مزید چیزیں بھی کر دی تھی ابھی یعنی چار تو پچھلی ہو گئیں دو یہاں پہ ہو گئیں یعنی وہ ناخن وہ جانور جن کے ناخن ہوتے ہیں یعنی جانوروں کی اگر آپ دیکھیں تو ان کے ناخنوں جو ان کے سم ہوتے ہیں یا ان کے کھور ہوتے ہیں تو اگر آپ ان کو دیکھیں تو کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جن کے گول ہوتے ہیں نا اور بعض کے چرے ہوئے ہوتے ہیں چرے یعنی درمیان میں سے ایک لائن لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جن کے چرے ہوئے نہیں ہوتے جیسے اونٹ ہوتا ہے اونٹ کا پاؤں دیکھیں تو وہ چرہ ہوا نہیں ہوتا گائے کا چرہ ہوتا ٹھیک ہے نا تو جن کے چرے ہوئے نہیں ہوتے وہ بھی جو ہے نا ان پہ حرام کر دیئے تھے تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر ایک اور کٹیگری آگئی جس میں اونٹ شامل ہو گئے جس میں خرگوش شامل ہو گئے ٹھیک ہے نا اس میں بتخ بھی شامل ہو گئی اس کے بھی چرے ہوئے نہیں ہوتے تو یہ ایک یعنی بسیع کٹیگری اور بھی جنوروں کی اور پرندوں کی ہمارے سامنے آگئی جس میں یہ صورتحال قدعہ ہو جاتی ہے کہ ان کے پاؤں جو ہے نا چرے ہوئے نہیں ہوتے وہ ایک ہی سنگل جو ہوتے ہیں تو ہم نے وہ بھی حرام کر دیئے اس کے بعد دوسری کیا چیز ان پہ پر چربیاں بھی حرام کر دی چربیاں یعنی جو جانور طیب جانور ہیں طیب جانور کائے اور بیٹ بکری ان کی چربیاں بھی جانا ہم نے حرام کر دی اور سوائے یعنی اس چربی کے جو انتیڑیوں کے ساتھ لگی رہتی ہے جو ہڈیوں کے ساتھ لگی رہتی ہے اور جو ان کی پوٹ یعنی جو بیگ کی جو گوشت ہوتا ہے اس کے ساتھ لگی جاتی ہے اچھا اس کے بعد کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے قرآن نے قول بتا دیا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے خود اس چیز کی بغاوت کی تھی یعنی سرکشی کی تھی سرکشی کی بنیاد پر جو ہے نا کوئی صدا لگ رہی ہے صدا لگ رہی ہے صدا کے طور پر ابھی میں تفصیل میں آتا ہوں لیکن ابھی ترجمہ لفظی ترجمہ جو ہے نا تاکہ آپ کے سامنے پوری پکچر آ جائے جزائی نا کا مطلب ہوتا سزا دینا جزائی نا اور ببغیئے ہیں یعنی ان کو نے بغاوت کی سرکشی کی اس کی بنیاد پر جو ہے نا ہم نے ان کے اوپر حرام کیا ہے اس کے بعد ہے وَإِنَّا نَسَعْدِقُن جو بات ہم کہہ رہے ہیں بات ٹھیک اور سچی کہہ رہے ہیں اس کے بعد ہے یعنی یہ پوری آیا وان فورٹی سکس ہو جاتی ہے ابھی آتے ہیں اس کی تفصیل کی طرف تفصیل اس کی کیا ہے یہاں پہ ایک لفظ جو ہے نا دیرہ لگانے والا ہے غروف فکر کرنے والا ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ اصل میں یہ ساری صورت کیا ہے یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اُن لوگوں کا یعنی یہ ایک ڈسٹنس کا جو ہے نا دور کا یعنی ہوتا نا خطاب کرنا کسی چیز کو ایک ہوتا ہے پیاس سے کرنا ایک ہوتا ہے دور سے جانی تھرڈ پارٹی کا اس کا نام لے کے اس کو اس لئے کیسے بیان کرنا ہوتا ہے تو یہ اصل میں وہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے اور ساتھ ہی حادو کہہ دیا ہے تو یعنی وہ لوگ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم یہودی ہیں یہ لفظ خودی بتا رہا ہے کہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ مذہب کیا چیز ہے مذہب تو اسلام ہے جب پیغمبر آتے ہیں تو پیغمبر کبھی اپنے آپ کو یہودی نہیں کہتے یہ پورا قرآن جید پڑھ جائے یہ شروع سے آخر تک ایمین یہودیوں کے ہاں بھی جو پیغمبر آئے ہیں حضرت دعوت اللہ علیہ السلام آتے سلمان اللہ علیہ السلام ہیں اور بھی یعنی جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں انہوں نے کبھی اپنے آپ کو یہودی نہیں کہا انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہم مسلم ہوئے ہم اسلام کے پیروکار ہیں یعنی شروع سے آخر تک پڑھ جائیے جب بھی یہودیوں کا اس طریقے سے نام آتا ہے کہ وہ یہودی ہوئے اور ورب میں یاد آتا ہے ورب میں لکھا ہوا ورب میں یعنی فیل حادو کا مطلب یہ یعنی یہ یہودی ہوئے یہ ورب ہے نا یعنی ناؤن نہیں ہے ورب ہے ورب میں آتا ہے تو ورب ہمیشہ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے ان کی سٹیٹ کو ظاہر کر آتا ہے جو اس وقت کی جو سٹیٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اصل میں اسلام کی پیروی تو نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ وغاوت کر بیٹھے ہیں اور اب آپ کو اپنی پہنچان جو نہ یہودی ہی کرونا چاہتے ہیں اگر کرونا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے کرواتے رہیں میرے بعد سمجھ رہے ہیں نا یعنی یہاں پہ ہادو کہہ کے اصل میں ان کو ایک خاص ڈیمینشن میں جو انہوں کو ذکر کیا جا رہا ہے ایک خاص ڈیریکشن میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے بعد آ گیا حرام نا ہم نے حرام کیا یہ بڑا اہم لفظ ہے حرام جو ہے نا دو طریقوں سے چیزیں ہوتی ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی ذات خود اپنی کتاب میں بتا دے بطور شریعت بتا دے کہ ہم نے جو ہے نا یہ چیز حرام کی ہے یہ ایک پہلو ہوتا ہے ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک قرآن مجید یا کتاب تورات کا جو ہے نا کوئی نکتہ نظر ہے اس کی خاص آپ نے تعویل کر ڈالی ہے اور وہ تعویل اصل میں جو ہے نا وہ کتاب کے مطابق نہیں ہے کتاب کے مخالف ہے اور اپنے فتووں کے زور پر اس چیز کو منوا لیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کرتی ہے کہ اگر تو یہ کوئی بیسک ٹیننٹس جو اس مذہب کے ہوتے ہیں جیسے شرک ہے توحید ہے اس طرح بھی کوئی چیز نہیں ہے عام فتوے مبنی کوئی چیز ہے آپ نے اکتیار کر لیا تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر انہوں نے اکتیار کرنا ہی ہے تو کر لیں اس کی ایک بڑی واضح مسائل اگر سورہ بکرا میں دیکھیں تو وہاں پہ کوئی صحابہ اکرام سے جو ہے ناگلتی ہوئی رمضان میں آپ نے یعنی ذکر کیا اپنی خواتین کے پاس چلے گئے اور اس کو سمجھا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ایک پرانے تفسرہ کی جائے کہ اگر تم نے یہ سمجھا تھا اس کے بعد اس کی پریکشن بھی کر دی لیکن تم نے خیانت کی کوئی فقی کوئی فقی چیز ہے کوئی فقی فیصلہ ہے اصل میں کوئی چیز آپ نے آپ نے کوئی جو ہے نا اپنے طور پر ایک چیز سوچی سمجھی اور ایک تاویل کر ڈالی ٹھیک ہے نا اور ایک ہی ہوتا ہے کہ کسی نے آکے اس کی پریکشن کر دی کسی نے بتایا کہ یہ چیز غلط ہے جو آپ نے سوچا ہے نا یہ غلط ہے جیسے قرآن نے تمہا پر پر پریکشن کر دی کہ بھئی یہ جو تم کر رہے گا اور ٹھیک نہیں کر دی لیکن جو کچھ بھی کیا ہے خیانت کی ہے اگر تم نے یہ سمجھا تھا تو تمہیں اپنے بیویوں کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد کیا صحابہ اکرام سمجھ گئے انہوں نے کہا کہ جو ہم نے بات جو ہے نا وہ غلطی ہوئی ٹھیک ہے غلطی ہوئی اس پر توبہ ہو کی جا سکتی ہے لیکن یہ کہ اب کوریکشن کے بعد اس پر جم نہیں گئے یہ بات سمجھ رہی ہے نا یعنی اس کے بعد جمنا کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے سمجھا بس وہ یہ عرفی آخر ہے ٹھیک ہے نا اگر تو تو آپ کی کوریکشن ہو جائے کوئی پیغمبر آکے بتا دے کہ یہ کوریکشن جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے قرآن یا ترات کا یہ منشاہ تھا ہی نہیں یہ بات سمجھ رہے ہیں نا اور اس کے باوجود پھر بھی آپ جو ہے نا اس چیز پر ڈڑے رہیں تو اس کو کہتے ہیں سرکشی ٹھیک ہے نا پھر اس کو اللہ تعالی کی ذات قبول کر لیتی ہے یہ حرامنا کا جہاں پہ لفظ ہے یہ اصل میں اپنے اس معنی میں نہیں ہے جس میں ہم عمومی طور پر بات کرتے ہیں کہ جیز حلال ہو گئی یہ حرام ہو گئی تو یہ مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے اوپر امپولز کی ہوئی چیز ہے اگر انہوں نے حرام قرار ٹھہرایا تو ٹھیک ہے پھر اور اس کے بعد بات کو نہیں سمجھے اور اس کے بعد اپنی سرکشی پر طل گئے تو ٹھیک ہے اگر یہ کر رہے ہیں تو کرنے دیں یہ اس اس معنی میں یہ حرام کا لفظ ہے اس کی ایک واضح مسائل اگر آپ نے اور دیکھنی ہے تو سورہ بکرا کے اندر جو گائے کا واقعہ ہے بڑا تفصیل سے آیا ہے وہاں پہ بڑی سادہ سی بات تھی کوئی بھی گائے لیتے زبا کر دیتے لیکن اپنے لئے وہ پہ چیزیاں پہلا کرتے چلے گئے اور آخر میں آکے ان کو مجبوری کی حالت میں یہ سب پوش کرنا پڑا تو وہ بھی ایک سرکشی کی علامت ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بیسیکلی سوری یہاں پہ جو حرمنا کا جو ہے تو اس میں ایک چیز اگر میں اپنے لئے خود حرام کر قرار دیتا ہوں اور پھر اس کے بعد میرے پاس ہدایت آتی ہے اور میں اس کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ پھر ویڈراؤ کر جاتے ہیں کہ اب تم اسی حالت میں رہو یہ تمہارا اپنا کیادر ہے جی ایسے یہ اور یہ اسی سینس میں حرمنا کا لفظ آگیا ہے اچھا اس چیز کو اگر آپ نے دیکھنا ہے نا تو اس کو یہ پہلو تین تفاہ قرآن جیز میں ذکر ہوگا ہے ایک سورہ جو ہے نا وہ انیسہ میں سورہ آل عمران میں یہ آیا ہے سورہ میں آپ کو انیسہ جو ناوہ میں پہ لے جاتا ہوں وہاں پہ آپ کو یہ چیز مزید واضح ہو جاتی ہے کہ یہ کس نوعیت کا معاملہ ہے وہاں پہ بھی یہی لفظ حرمنا کا آگیا ہے میں آپ کے سامنے وہ آیت دکھا دیتا ہوں اور وہاں پہ جب یہ لفظ اس چیز کو بیان کیا ہے یہ آیا نمبر ہے ون سیکسٹی ون سیکسٹی آپ کے سامنے میں نے کھول لیا ہے یہ آیا اور اس میں کہا گیا کہ یہاں پہ بھی حادو کا لفظ آگیا ہے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اور ان کے ظلم کی وجہ سے حرمنا علیہم طیبات ان کے بہت سار چیزیں طیبات کی انہوں نے حرام کر دی تھی کیوں کر دی تھی ظلم کیا تھا ظلم کیا مطلب ظہرہ پیغمبر آئے انہوں نے کہا کہ یہ جی تم غلط کر رہے ہو ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن انہوں نے کیا کہا ہمارے بزرگوں کے فتوے ہیں تم تو بعد میں پیغمبر آئے ہو نا ہمارے بزرگ پہلے جو ہے نا انہوں نے علماء اقرام نے یہ فتوے دے چکے ہیں اور جب یہ فتوے دے چکے ہیں تو ہم جو ہے نا تمہاری بات نہیں ماننے والے یہ بات سمجھ رہے ہیں نا تمہاری بات نہیں ماننے والے اور اس کے بعد وابی صدیم ان سبیل اللہ اور یہ اللہ کے راستے سے رک گئے تھے اور روکتے بھی تھے یعنی بیسیکل ہی جب ان کو یہ جد واضح ہو گئی لیکن اس کے باب جد واضح ہونے کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا کہ چیز کلیر ہو گئی اب ہمیں جو ہے نا دوسری چیز کو اختیار کر لینا چاہیے لیکن انہوں نے نہیں کیا اور دوسروں کو بھی معنی کرتے ہیں نہیں یہ ہمارے بزرگوں کے فتوے ہیں یہ پیغمبر بعد میں کون ہوتے ہیں یہ سرکشی ہوتی ہے یہ سرکشی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو یہاں پہ سرائے نساب میں کھولا ہے اور یہاں پہ آکے اسی چیز کا حوالہ دیا ہے اور جب یہ نیچے کہا ہے تو یہاں بغیی سے مراد وہی سرکشی ہے وہی سرکشی ہے تو اب یہاں پہ کلیر ہو گیا کیا چیز کلیر ہو گئی کہ اصل میں وہ چار چیزیں ہی حرام ہیں ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے لے کے یعنی جس کو وہ پیروی کر رہے تھے یہ جو پشلے آیاء نمبر 145 کہ اندر چار چیزیں حرام ہیں وہی حرام ہیں اور اگر اس کے بعد اگر یہ حوالہ بنتا ہے کہ یہودیوں کا حوالہ بنتا ہے کہ اچھا پھر وہ کیا ہوا اگر یہی چار حرام ہیں تو باقی چیزیں میں تو یہود کی طرف سے آ رہی ہیں انہوں کا کیا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کو یہاں پہ واضح کیا ہے اگر ہم اس کو اب آپ کے سامنے یہ چیز واضح ہو گئی یہ چیز کلیر ہو گئی کہ چار چیزیں ہی حرام ہیں یہودیوں نے جو کچھ کیا دا رہا تھا وہ اصل میں کیا تھا یہ ان کی سرکشی تھی اور ان کی سرکشی کے نتیجے میں جو انہوں نے اپنے اوپر امپوز کر لی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا ٹھیک ہے اگر تم ایسا کرتے ہو تو پھر ٹھیک ہے میں بھی اس کو پھر حرام ہی سمجھتا یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ اصل ان کی سرکشی کا نتیجہ تھا اب یہاں پہ ایک اور ثبوت مل گیا کیا ثبوت مل گیا کہ اصل میں یہ جو آیہ 145 ہے یہ تمام پیغمبروں کا جو انہوں نے طریقہ رہا ہے بات واضح ہو گیا یعنی تمام پیغمبروں کی شریعت میں یہ حرام رہی ہے ابراہیم علیہ السلام تورات میں آج ہی پڑھ لے تو یہ حرام بڑی تفسیر سے یہ چاروں چیزوں کو حرام کہا ہے وہاں پہ بھی تورات میں اور جب اس کو حرام کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیغمبر اس کو ہمیشہ اس کی پیروی کرتے رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ استاذ محترم نے ان چار جنوروں کی جو کٹیگرائزیشن ہے نا اس کو سنت کی کٹیگری میں رتا ہے بڑے ملکی بات ہے ملکی بات ہے میرا یہ سوال کا چار جنور کون سے یہی چار چیزیں ہیں چار چیزیں ہیں چار چیزیں ہیں چار چیزیں ہیں اچھا اب آپ کے سامنے میں جو ہے نا کھولتا ہوں میزان اور اس میں جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز جو ہے اگر یہ میں دیکھو شروع میں جاتا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآنی شریف سے یعنی اس کی ابتدار قرآنی شریف سے نہیں ہو رہے یعنی اس کو پیغمبروں کی جوانا روایت کے طور پر لے رہے ہیں اور جب پیغمبروں کی روایت کے طور پر لیتے ہیں تو یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ابھی آپ کے سامنے کھلا ہے یہاں پہ یہ میں کرسر دکھ رہا ہوں خرونوش خرونوش کے اندر لکھتے ہیں کہ سور خون مردار اور خدا کے سوا کسی اور کے نام پر زبا کیے گئے جانور کی حرمت نمبر ایک اللہ کے نام لے کر جانوروں کا تذکیہ کرنا نمبر دو یہ خرونوش کی جو سنت ہے یہ پیغمبروں کے طرف سے جاری ہوئی سنت ہے جس کو اس کٹیگری میں رکھا ہے تو یہ ظہرہ پلیسمنٹ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ پلیسمنٹ جو نہ ان کی جس کو اس کٹیگری میں لاکے رکھتے ہیں اور اس کا حوالہ جب پیغمروں کے طرف سے آ گیا اور اس کے بعد اگر ایک بغاڑ آیا ہے یہودیوں کے ہاں تو اس کی کلیریفکیشن بھی آ گئی کلیریفکیشن آ گئی اب یہ چیز اسٹیبلشت ان کے پاس ہو گئی کہ ایک چیز ہے انسانی فطرت سے اٹھی ہوئی اس کو بھی علم ہم کہتے ہیں ایک چیز ہے انسانی مشاہدیہ سے چیز اٹھی ہوئی جس کو ہم سائنس کہتے ہیں یہ بھی علم ہوتا ہے ایک چیز ہوتی ہے جو کتابوں کے ذریعے سے ہمیں ملی یعنی طورات سے ملی انجیل سے ملی قرآن مجیز سے ملی اس کو بھی علم کہتے ہیں اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ علم نہیں ہے العلم نہیں ہے میں نے بات سمجھ لیا نا اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے سپر سٹیشنز ہیں سپر سٹیشنز ہیں تو یہاں پہ اب یہ حوالہ بن گیا ہے ترات یا یہود کہ وہ بھی اصل میں یہی اسی چیز کی پیروی کر رہی ہیں تاریخی طور پر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ترات بھی وہی چیز ہے یعنی جو کچھ قرآن مجید یہاں پیش کر رہا ہے یہی حلال اور عام کی بیعث ہے نا اور اس میں پیش کر رہا ہے کہ یہ پیغمبروں کے طرف سے آئی ہوئی چیز ہے یہ کوئی آج کوئی نئی چیز پیش نہیں کر رہے اور یہ اصل میں کہاں سے اٹھی ہو چیز ہے یہ اصل تمہاری فطرت سے اٹھی ہو چیز ہے تو یہ یہاں پہ آکے یہ ترات کا اس طرح سے ثبوت ہمیں مل گیا تاریخی طور پر اور یہ چیز اسٹیبلشٹ ہو گئی کہ یہ ہمیشہ ہی ایسے رہا ہے پیغمبر اس کو آکے ہمیشہ سے یہی تعلیم دیتے رہی ہیں اچھا اس کے بعد یہ جو کہا ہے کہ یہ چربی ان پہ حرام ہو گئی اور یہ جانور ہیں جنہیں ناخلن چیرے ہوئے نہیں ہیں تو انہوں نے اپنا جو ڈومین تھا اس کو کم کر لیا یہ بات سمجھ رہے ہیں وہ تو بڑی وسیع تھی اور اس کو مزید انہوں نے کم کر لیا اپنے اوپر جو چیزیں جس طرح انہوں نے سیلف امپوزٹ کی ہیں اس کی بنیاد پہ انہوں نے اس کو کم کر لیا اس کے بعد کہا ہے کہ یہ چیز یاد رکھیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہ بلکل سچی بات ہے ہم بلکل سچے ہیں اس میں جو دعویٰ ہے کہ ہم بلکل سچے ہیں یہ محض یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اللہ طلح کی ذات جو جو نہیں بول سکتی وہ سچی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپوزٹ کو بھی سامنے رکھیں اپوزٹ کیا ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں جھوٹے ہیں جھوٹے کون جھوٹے ہو گئے اصل میں مخاطبین کون تھے مشرقین مکہ ہی تھے نا تو مشرقین مکہ جو ہے اصل میں اب ان کی جو ساری کے ساری بحث ہے اب ان کو کارنر کیا جا رہا ہے کارنر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیچھے 112 نمبر آیا سے جو بات شروع ہوئی تھی گریجولی اس وہاں وہاں چلتے 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 اس جگہ پہ آ جانی ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہو خلول ایس ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا اب ان کے سامنے تاریخ پیش کر دے گئی ان کے سامنے جو ہے نا ان کی فطری جو چیزیں ہیں وہ چیز رکھ دی گئی اور وہی بتائی جا رہی ہے کہ یہی وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام پی آئی یہی وہی موسیٰ علیہ السلام پی آئی یہی وہی قرآن آکے بتا رہا ہے تو اب جو تم جو ہے نا اس کے خلاف اگر پرپیگنڈا کرو گے تو کون جھوٹا ہوگا تم جھوٹے ہوگی ٹھیک ہے نا اور ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اہل کتاب بھی شامل ہو جائیں ان کے پرپیگنڈے کے ساتھ اہل کتاب بھی شامل ہو جائیں تو یہاں پہ بسیکلی ان کو بتانا ہے اپنی صداکت و دینی دینی ہے کہ ظاہر ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہی حقیقت ہے تاریخی طور پر بھی صادق یعنی ثابت ہو گیا یعنی ترات سے ثابت ہو گیا یہودیوں کی روایت سے ثابت ہو گیا اہل کتاب سے ثابت ہو گیا اور اس کے بعد تمہاری فطرت سے ثابت ہو گیا اور قرآن مجید سے ثابت ہو گیا یہ سارے تمہارے سامنے دلال کی امبار لگا جائے گے اور تم نہیں مانتے تو جو بات اس قرآن مجید میں کہی جا رہی ہے یہ سچی ہے تمہارا نکتہ نظر جو ہے وہ غلط ہے تم جھوٹے ہو اور اگر سٹل جس آج کنے کے بعد تم یہ سب کچھ کرتے ہو فَإِنْ قَزَّبُكَفْ اگر تم یہ سب کچھ جو کچھ آگیا ہے پھر بھی تم اس کی تقزیب کر دیتے ہو کیا چیز آگئی ہے یعنی کہ تمہاری فطرت سے جو ہے نا وہ بھی گواہی مل گئی قرآن نے گواہی دے دی ترات نے گواہی دے دی ایک الہامی روایت جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے وہ انہوں نے یہ چیز کی گواہی دے دی پھر بھی تم اس کی تقزیب کر دیتے ہو تو اس کے بعد پھر اگلا آفشن کیا رہ جاتا ہے فَقُلْ رَبُكُمْ زُّو رَحْمَ اللہ پھر اپنی رحمت کا دیا ہے سمجھنا چاہو تو سمجھ جاؤ اللہ کی رحمت جو ہے نا بڑی وسیع ہے وسیع ہے وَاسِعہ کا لفظ آگیا ہے وسیع ہے وَلَا يُرَدُّ بَقْتُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اور اس سے نجائز فہدانا اٹھانا اس رحمت سے نجائز فہدانا اٹھانا مجرم لوگوں سے انس کا عذاب ڈالانا جا سکے گا اس کو بریکٹ میں رکھا ہے ترجمہ میں دیکھیں استاذ محترم نے لیکن اس کے ساتھ یہ حقیقت یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی دی ہوئی محلت ختم ہو گئی تو مجرم لوگوں سے اس کا عذاب نہ ڈالا جا سکے گا اگر تو آپ لفظی ترجمہ کریں فَاِنْ قَذَبُكَ اگر یہ تقزیب کر دیتے ہیں جتنے بات دلائل ہم نے دیئے ہیں تو اس کے جواب میں پھر آپ کیا کہیں اس کے جواب میں یہ کہیں کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے وہ تمہیں معاف کر رہا ہے تمہیں موقع دے رہا ہے تم لوٹ آؤ تم اسے توبہ کر لو یہ چیز ہے نا محلت میں محلت دے رہا ہے یہ تمہارا پیرڈ جو ہے نا لمبا کر رہا ہے اور اگر وہ کر رہا ہے تو یہ تمہیں مواقع دے رہا ہے یہ محلت دے رہا ہے ٹھیک ہے نا یعنی اس کی رحمت بڑی وسیع ہے اس کو ایسا نہیں کرتا کہ تم گلتی کرتے ہو تھپڑ مار دے یعنی تمہیں مواقع دے رہا ہے تمہارے سامنے اتنے دلائل رکھ دی ہیں پھر بھی اس کی رحمت ہے اس کی رحمت کا جو ہے نا تہارہ ہے کہ یہ پہلو ہے جو اس کو شامنہ بیان کیا جا رہا ہے اس کے بعد اگلا ٹکڑا ہوتا ہے وَلَا يُرَدْدُ رَدْدُ کا مطلب لٹانا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز آ رہی ہے تو اس کو لٹایا نہیں جا سکے گا تو اَنِلْ قَوْمِ الْمُجْرِمِين اور جب اس کا عذاب آتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد اس کو لٹایا نہیں جا سکے گا وہ تو آ کے رہے گا یہ جو درمیان میں وَاو کا لفظہ آ گیا ہے نا وَاو جو ہے نا بڑی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے بھی زبان میں بڑے جو ہے نا غضب ڈا دیتی ہے بات کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے یہ پوری وَاو ہے اس کو استدراک کا وَاو کہا جاتا ہے استدراک پھر جو ہے نا لیٹریچر کی ترم ہے لیٹری ڈوائز ہے یہ ترم جو استدراک اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز پیچھے کہی گئی ہے نا اس بات جو پیچھے کہی گئی ہے وہ اس میں سے تھوڑی سی موڈیفکیشن کر دینا یعنی پچھلی بات میں سے موڈیفائی کر کے اس کو ایک اور ڈاریکشن دے دینا سٹیٹمنٹ آپ نے کوئی دی ہے نا ٹھیک ہے نا یہ بلکل ایسے ہی جاتے میں کہوں کہ یہ جمٹھائی لے جاؤ گھر میں کہ یہ سب کے لیے ہے اب جب میں نے کہا سب کے لیے ہے تو سب کو دی جائے گی نا تو اس کے ساتھ اگلی سٹیٹمنٹ یہ دیتا ہوں کہ اگر پیرنٹس گھر میں ہیں تو آدھی ان کو دیجئے گا تو اگلی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کیا کر رہی ہے پہلی سٹیٹمنٹ کو ریسٹرکٹ کر رہی ہے یعنی اس کو آن لیمٹیڈ نہیں چھوڑے تو یہاں پہ اللہ کی رحمت جو ہے بڑی وسیع ہے اب اس کے اوپر کیا کیا ہے ایک اس پر پر ریسٹرکشن لگا دی ہے وہ کیا لگائی ہے اس کو ہم استدراک کہتے ہیں تو یہ واو جو ہے یہ اس استدراک کے لیے آئی ہے اور اس واو کو کھولنے کے لیے پھر وہ پورا فکرہ لانا پڑا ہے کہ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی دی ہوئی محلت ختم ہو گئی یہ اس پورے استدراک کو کھولا ہے جب کھولا ہے کے مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت تو بڑی وسیع ہے وسیع ہے اور یہ محلت جو تمہیں مل رہی ہے اس سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں پھر عذاب نہیں آئے گا جس عذاب نے تم پہ آنا ہے وہ آنا ہی آنا ہے وہ رکنے والا نہیں ہے یہاں ایک اور سٹل پوائنٹ ہے وہ بھی سامنے رہنا چاہیے کہ اللہ کی جو رحمت ہے وسیع ہوتی ہے یہ سب کے لیے ہوتی ہے یعنی اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ یا ہم کسی جگہ اس کو محدود کرتے ہیں یہ اصل میں جب اللہ کی رحمت وسیع ہے اور یہ سب کے لیے ہے اور یہ رحمت جو اس کے پیروکار ہوتے ہیں ان کے لیے تو بدرجہ گا تم ہوگی جو اس کی پیروکار کرتے ہیں اس کے احکامات کی پیروکار کرتے ہیں جو احکامات کی پیروکار نہیں کرتے جو مجرم بن جاتے ہیں اللہ اپنی رحمت انہی سے پیچھے کر لیتا ہے یعنی یہ ایک سٹل پوائنٹ آگی ہاں پہ رحمت جو اللہ کی تصور ہے وہ اصل میں پھر جو ہے نا وہ کس سے پیچھے ہٹ جاتی ہے وہ مجرم سے پیچھے ہٹتی ہے ادروائز اس کا جو چادر ہے رحمت کی وہ سب پہ جوانا چاہی ہوئی ہے لیکن جو مجرم اپنی جانوں پر ظلم ڈا دیتے ہیں بغاوت کر لیتے ہیں سرکشی کر لیتے ہیں وہ اصل میں یعنی عدل تو لازمی ہے نا جہاں رحمت کا لفظ آئے گا اس کے اندر عربی زبانے کے اندر جہاں بھی رحمت کا لفظ آتا ہے اس کے اندر جو ہے نا عدل لازمی ہوتا ہے تو عدل کا لازمی تقاضی یہ ہے کہ رحمت ہو تو پھر جو ہے نا جنہوں نے ظلم کیا ہے جنہوں نے سرکشی کیا ہے ان کو پھر اس کی سزا بھی ملنی چاہیے تو وہ مل کے رہی یہ بات ہے یہاں پہ اس چیز کو یعنی اس طریقے سے کھولا ہے تو یہ یہاں پہ قذبوں کا جو لفظ آئے نا یہ بڑا گہرہ لفظ یہ ایک معمولی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دلائل کی امبار لگا دیئے تھے لیکن تم نے اپنی سرکشی کے وجہ سے ان دلائل پہ توجہ نہیں دی اس کے بعد یعنی یہ جو بات ابھی کلیر ہو گئی ہے یہ اصل میں یوں سمجھیں کہ مزمون ہے نا یہاں پہ ختم ہونے لگا ہے اسی جگہ پہ اگلی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کلمنیشن ہے پوری سورہ کی اگلی سٹیٹمنٹ پوری سورہ کی کلمنیشن آگئے کلائمیکس آگئے ہیں اب اس کلائمیکس کے بعد پھر جو ہے نا پرانجیز کا جو اسلو وہ ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کلائمیکس پہ چلے جاتی ہے تو اس کے بعد پھر مضمون تھوڑا سا گریز آتا ہے وہ کسی اور ڈائریکشن پہ چلا جاتا ہے اگلی آیا کے بعد جو ہے نا مضمون تھوڑا سا گریز آئے گا لیکن اگلی جو آیا آ رہی ہے اس کا محول اس لئے پہلے بنایا ہے کتاب کے آپ کو پتا چلے کہ اگلی جو آیا آ رہی ہے وہ اصل میں اس پوری سورہ کا کلائمیکس ہے اب یہ سارے دلائل دے دیئے اب ان کا رسپانس آنے لگا ہے آخری رسپانس اس سورہ کے اندر جب ان کا وہ رسپانس آ جاتا ہے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کس قدر کارنر ہو گئے ہیں سیاکول اللہ زین آشراکو اب یہ رسپانس یہاں سے ہوتا ہے کہ ان کی سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے یہ کہتے ہیں کون کہتے ہیں یہی مشرقین مکہ یہ کہتے ہیں لَوِ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہتا مَا اَشْرَقْنَا ہم کبھی بھی شرق نہ کرتے وَلَا آبَاؤُنَا اور نہ ہی ہمارے عباویداد شرق کرتے وَلَا حَرَّمُنَا مِن شَيْئِن ہم کبھی بھی کس چیز کو حرام نہ ٹھہراتے اور ہمارے عباویداد بھی حرام نہ ٹھہراتے انڈر سوڈائس کے اندر ایسے ہی جس طرح انہوں نے جہاں جھوڑ بولا ہے ویسے ہی ان کے پچھلے جو قومیں تھے جن کی طرح رسول آتے رہی ہیں انہوں نے بھی جھوڑ بولا تھا حَتَّى زَاقُوا بَخْسَنَا اور یہاں تک کہ وہ ہماری جو عذاب آتا ہے نا رسولوں کے دور میں وہ وہاں تک پہنچ گیا اور وہ وہاں پہ عذاب آکے رہا آخری موقع ہے اگر اب بھی تمہارے پاس کوئی علم پر مبنی کوئی چیز ہے فَتَّقْ رِجُهُ لَنَا ہمارے لئے لے آؤ عذاب کی زد میں آ چکے ہو آخری موقع ہے آجاؤ اگر کوئی علم کی بنیاد بھی چیز ہے ہم سننے کے لئے تیار ہیں یعنی یہ بحث مباحثہ مقالمہ جو ہے ہم اس جگہ پر لے آئے ہیں کہ اب بھی اگر تمہارے پاس موقع ہے تو لے کے آجاؤ جو کچھ تمہارے پاس ہے لیکن ہونا کیا چاہیے علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے بے علمی کی بنیاد پر نہیں اِن تَتَّبِعُونَ اور اگر تم نہیں لے کے آتے تو پھر کیا ہے اس کے بعد تم صرف پیروی کر رہے ہو اِلَّا الزَّنَّا صرف کمان کی پیروی کر رہے ہو وَإِنْ عَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُسُونَ اور اس کے بعد تجھے ٹامت پوئیان مار رہے ہو تَخْرُسُونَ کا مطلب ہوتا ہے اصل میں یہ ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے نا یعنی پھر لگنے والے جو ہوتے ہیں درخت ہوتے ہیں اس کو وقت سے پہلے بیٹھ دیتے ہیں یہ ہمیشہ سے رہا ہے یہ پریکٹس رہی ہے وقت سے پہلے بیٹھ دیتے ہیں اور جو لوگ خریدے ہیں وہ اس بنیاد پر خریدے ہیں کال پر ان کے اچھا لگے گا لیکن پھر لگے گا اور وہ جو پھل ہوتا ہے اس کا گیس برک ہوتا ہے پتہ نہیں کال کو تخمینہ ہوتا ہے نا تو یہ یہاں پہ وہ تخمینہ ہے تخرو سن کہ تم فائد تخمینے لگا رہے ہو اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تمہارے پاس یہ تخمینے ہی تخمینے ہیں اب ہم اس کو ظاہر ہے کہ دوبارہ سے دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہے یعنی یہ میں نے کہا کہ یہ پلائمیکس کی سٹیٹمنٹ ہے یہاں پہ دیکھیں کہ ان کے پاس کوئی علم پر مبنی کوئی دلیل نہیں ہے کارنر ہو گئے ہیں یہ وہ جگہ ہے جو اس جگہ پہ آکے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں وہ شرک ہے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں اللہ ہم سے کروارا ہے اگر اللہ چاہتا تو ہم کبھی بھی یہ شرک نہ کرتے ہیں ہماری آباویداد بھی شرک نہ کرتے ہیں یہ اصل میں جہاں پہ آکے جہاں انہوں نے پروٹیکشن لی ہے اس کو ہم کہتے ہیں جبرو قدر جبرو قدر کا نظریہ جانتے ہیں نا یہ اس نظریہ کیا تحت انہوں نے آگیا پروٹیکشن لے لی ہے اب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں رہ گئے اب یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ ابراہیم الیسلام کی طرح سے آیا ہے اب یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ یہودی بھی کر رہے ہیں کیونکہ تاریخی طور پر بھی اسٹیبلش ہو گیا پیچھے یہی ہوگا ہے نا کہ یہ ان کے پاس کوئی قلوع نہیں ہے ہمارے علم کے ذرائے کیا ہوتے ہیں یا تو وہ ہماری فطرت سے اٹھیو چیز ہے یا ہماری مشاہدے سے اٹھیو چیز ہے یا کوئی تاریخی چیز ہوتی ہے یا وہ کتابوں میں الہمی کتابوں میں ہوتی ہے یہاں کہیں بھی ان کو کوئی قلوع نہیں بیر رہا قلوع لیس ہو گئے ہیں اور جب قلوع لیس ہو گئے ہیں تو یہ کارنر ہو گئے ہیں کارنر ہو گئے ہیں تو اب اس کے بعد آخری سٹیٹ پہ پہنچ کے جو وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اللہ نے ہم سے گوایا ہوئی ہمارے عداد نے باو عداد نے بھی یہی کچھ کیا تھا اور اس کے بعد جو کچھ ہم نے حرام ٹھہرایا ہے ٹھیک ہے نا وہ بھی ہم نے نہیں کیا یہ گویا یہ بھی اللہ تلکہ رات کی طرح مرصوب کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ مطلب وہ ہوتا ہے جس کو ہم جبر و قدر کا مطلب یہ ہے کہ یہ فلسفہ ہے فلسفہ یہ کیا کرتا ہے کہ انسان مجبور ہے یعنی جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اصل میں یعنی اس کا کوئی اختیار نہیں ہے یہ جبر و قدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طور ایک طریقے پہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انسان کے اندر اختیار بھی ہے ارادہ بھی ہے اور اپنے اختیار اور ارادے سے چیزوں کو جو ہے نا وہ کچھ اختیار اور ارادہ پایا جاتا ہے نا تو اس کی بنیاد پر وہ سٹپ لیتا ہے یہ ایک تصور ہے اس کے بلکل اپوزیٹک اور تصور ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے پاس کوئی ارادہ اور اختیار نہیں ہے وہ مجبور ہے وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ بس مجبور ہے تو اس کو ہم نظریہ جبر و قدر کہتے ہیں یہ فلسفہ کا بڑا پرانا جوانا تصور ہے یہ اصل میں انہوں نے یہاں پہ آکے کنا لے رہی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اپنی کو مرضی سے کر رہے ہیں یہ ہمیں مجبور ہے اگر ہم نے شرط کیا ہے تو یہ بھی ظہر ہے کہ مجبور ہے ظہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ صحیح چاہا تو ہم نے کر لیا اگر آپ اس کو تھوڑی سی گہری نظر سے دیکھیں تو یہ اصل میں یہ تصور ابلیس کا تصور ہے ابلیس نے کیا کہا تھا جب مقالمہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ذات یہ کہا تھا کہ سجدہ کرو آدمی الاسلام نے کیا جواب دیا تھا یہ سارا جال اللہ تعالیٰ کی ذات سے شکائد کیا کہ یہ سارا جال یہ پھندہ اپنے میرے لئے بنایا تھا ابلیس نے یہی کہا تھا یہی کہ یہ پھندہ یہ آدمی الاسلام کو پیدا کر دیا یہ تو میرے سے گٹیا ہے یعنی مٹی سے پیدا کیا مجھے اپنے بڑیا چیز سے پیدا کر کے یہ سارا جال اپنے خود کیا ہے اور مجھے مجبور کر دیا گیا ہے کہ میں یہ سٹیپ کروں بغاوت ہے نا سرکشیہ یہ بھی اور یہ ابلیس کا جو ہے نا یہ یعنی جب انسان ابلیس کی جگہ پہ پہ پہنچ جاتا ہے سرکشی کر بیٹھتا ہے بغاوت کر بیٹھتا ہے تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ وہ اس مقام پہ پہ پہنچ جاتا ہے جس کو ہم پھر کفر کہتے ہیں کفر سے پہلے نہیں ہوتا لیکن یہ آخری حربہ یہ ہے کہ ہم بچے یہ کہتے ہیں یہ جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی دات کرواریت یہ آخری حربہ ہے یہ آخری حربہ ہے برائی کے معاملے ہیں برائی کے معاملے ہیں یہ برائی ہے نا برائی کی بات ہے اسی کی بات ہو رہی ہے تو یہ ابلیس کا بھی یہی نکتہ نظر تھا اور ابلیس اصل میں مردود ہو گیا ہے تو اس کی بنیاد بھی یہی وجہ تھی کہ وہ اصل میں سرکش ہو گیا تھا یہ سرکشی کنگ تھا ہے جی بھائیے مذہب اس پر میں اللہ تعالیٰ بھی تو میرے گاہ میں یہی ریپلائے اسی قطعہ کہنا کہ ہم اسی طرح لوگوں کو حاصل مانتے ہیں یا اگلے جو بھی ہیں یا آگے یہی چیز آ رہی ہے آگے یہی چیز آ رہی ہے کہ اصل میں پھر اس کا جواب بھی دینے نا وہ پھر ظاہر ہے کہ آگے وہ چیز آ رہی ہے اچھا یہاں پہ یہ کہا کہ یہ سرکشی ہے یعنی یہ کہ ہمارے باویداد اور ہم جنہ سرکشی یہ نہیں کرتے یہ اللہ نے ہم سے کروایا ہے اور اگر ہم نے کسی چیز کو حرام بھی ٹھارایا تو یہ بھی اللہ نے ہمیں کروایا ہے اس کے بعد کہا ہے اس کا جواب تو بعد میں دیا لیکن پہلے اس کا نتیجہ بتا دیا اب جب پہلے نتیجہ بتا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اب یہ غزب والا معاملہ ہے کہ معاملی چیز نہیں ہے اس کا جواب تو بعد میں دینا ہے لیکن پہلے یہ کہا ہے کہ ان کا ابھی ابھی رویہ سامنے آیا ہے یہ اصل میں وہی رویہ ہے جو پچھلے قوموں کا تھا جب ان قوموں نے بھی ظاہر ہے کہ اس طرح کی حرکت کار ڈالی تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوا عذاب ہی آتا ہے رسولوں کے دور میں عذاب آتا ہے جو رسولوں کے دور میں عذاب آتا ہے وہ اس جگہ پہ پہنچ گئے کہ جہاں پہ پھر ہمارے عذاب آ کے لیا ان کا ٹیسٹ جو انہوں نے عذاب کو ٹیسٹ کر لیا تو یہ وہ جگہ ہے جہاں یہ سرکشی بھی پہنچ گئے ہیں اس کے بعد یقینی طور پہ ظاہرہ کے عذاب لازم گھ جاتا ہے یہ عذاب کون سا ہے یہ قیامت والا نہیں ہے جو رسولوں کے دور میں عذاب آتا ہے یہ اس دور کی جو انہوں نے بات کی جا رہی ہے یہ اس چیز کا حوالہ دیا جا رہا ہے یہاں پہ ایک اور چیز اسٹیبلش ہو گئی وہ چیز اسٹیبلش یہ ہو گئی ہے کہ دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسولوں کے دور میں عذاب کیوں آتا ہے اس کے کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں یہ کوئی پینٹ پوائنٹ نہیں کی جا سکتی اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ رسول کی تقزیب کر دی رسول کی کتاب کی تقزیب کر دی کتاب کے اندر جو مختلف مضامین ہیں اور وہ علمی طور پہ وہ تقزیب کے مقام پہ کھڑے ہو گئے یہ وہ چیز ہے حلال و حرام کی بحث ہے حلال و حرام کی بحث ہے اور حلال و حرام کی بحث میں ان کے سامنے کیز رکھی گئی اور اس چیز کو جہاں جو ہے نا انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا اب عذاب جو ہے نا اصل میں اس پہلو سے سامنے آ رہا ہے تو یہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ رسولوں کے دور میں جو عذاب آتا ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کی کئی ایک وجہات ہوتی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے جو آپ کے سامنے آ گئی ہے تو یہ چیزیں جہاں جہاں آتی ہیں وہاں ڈیرہ لگا کے ضرور دیکھانا چاہیے کہ اچھا یہ کس پہلو سے بات ہو رہی ہے یہ کس پہلو سے بات ہو رہی ہے یہ پہلو سامنے رکھیں اس کے بعد یہ کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے دلیل ہے تو لے آؤ موقع ہے لیکن یہ جو ابھی آپ نے کہا یہاں یہ پہلو کی بات ہو رہی ہے تو یہ جو آیت ہے یہ پوری سورہ کے لئے کلائمیکس نہیں ہے پوری سورہ کے لئے کلائمیکس ہے پیچھے تو یہ تو بعد میں آبہام شروع ہو گئے وہ بچہ عورت کو دیتے ہیں مرد کو دیتے ہیں اس سے پہلے تو توحید پر بحث ہو رہی ہے اسے ہی ہے تو یہ جو بات ہے پھر یہ سری بی سیکھ پہلو کی نہیں ہو رہی ہے بلکہ پورے سورش کی بات ہو رہی ہے کہ ابھی یہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے نا یہ چیز جو ہے پیچھے آیہ نمبر ٹو اور فائیب میں آ چکی ہے میں آپ کو وہاں پہ لے جاتا ہوں وہاں پہ ٹو اور فائیب میں یہ کہا تھا کہ یہ ان کے پاس کوئی بھی آیت آتی ہے آیہ نمبر فور میں یہ جو آیت کوئی بھی آیت آتی ہے تو یہ قرآن مجید کے آیات ہیں کوئی بھی آیت آتی ہے تو اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں اس کے بعد کہا ہے انہوں نے جب بھی ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو انہوں نے اس حق کا انکار کر دیا تقصیب کر دی اور یہ ان آیات کا تھٹھا اڑاتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ قریب جلد ہی ان پہ عذاب آ جائے گا یہ ہے نا وہاں پہ عذاب کا پہلو کیا ہے عذاب کا پہلو کیا ہے آیات کا تھٹھا اڑانا ہے تو عذاب آنے کے کئی ایک پہلو ہوتے ہیں وہاں تھٹھا اڑانا ہے یہاں پہ جو ہے نا جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو یہ حلال و حرام کی بحث میں وہ چکا جگئی ہے گویا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی تقزیب جو ہوتی ہے وہ رسول کی تقزیب ہوتی ہے قرآن کی تقزیب ہوتی ہے اللہ کی آیات کی تقزیب ہوتی ہے اللہ کی آیات میں سے کسی پہلو کی تقزیب ہوتی ہے تو یہ سارے پہلو اس کے اندر شامل ہوتے ہیں تو اس سورہ کے اندر بھی سارے شامل ہوتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس ایسپیکٹ کو سامنے رکھنا چاہیے جو پچھ ساری بات آ رہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف ایسا نہیں لینا چاہیے کہ یہ صرف اس پہلو ہی کی بات میں بھی یہ کہہ رہا ہوں تو اصل میں یہی پہلو ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل میں یہ پہلو بھی سامنے رہنا چاہیے کہ یہاں جزیات ہو رہی ہیں discuss ہو رہی ہیں تو وہ پہلو بھی ساتھ لے کے چلیں وہ important چیز ہے یہ ہے اچھا اس کے بعد ہے اور اس کے بعد یہ قرآن مجید کی یوں کہہ لیں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ آگے سٹیٹمنٹ دیا نا یہ بڑی اہم آیا بڑی اہم آیا اور یہ بھی ایک طرح کی کلائمیکس ہے یعنی یہاں پہ اگر نیچے ترجمہ کرے نا حقیقت یہ ہے کہ تم محض گمان پر چل رہے ہو تم محض گمان پر چل رہے ہو یہ جو محض گمان ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ہم بھی بہت سارے گمان پر کام کر رہے ہوتے ہیں عام حالات میں یعنی گمان غالب ہوتا ہے نا جس کسی شخص نے جہاز بنایا تھا تو اس کا گمان غالب تھا کہ میں سکسیسفل ہو جاؤں گا ایروپلین جب بنایا تھا تو یہ گمان غالب تھا کیا اس کا گمان غلط تھا ٹھیک تھا نا یعنی گمان ٹھیک ہی تھا گمان جو ہے نا وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک گمان جو ہے وہ وہ ہے جس کے پیچھے کوئی ریالیٹی ہوتی ہے حقیقت ہوتی ہے یہ بات سمجھے گیا نا یعنی اس کے پیچھے ایک تھیری تھی جب ہوا ایروپلین بنایا ہے تو اس کے پیچھے ایک تھیری تھی وہ اچھلی کیا تھی وہ مضبوط دلائل پر کھڑی تھی اس کی مضبوط دلائل پر آپ نے اگلا جمپ لگایا ہے یعنی ہم کیا کرتے ہیں ہم بھی قیاس کرتے ہیں نا گمان سے کام لیتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا یعنی ڈاکٹر حضرات بھی بہت ساری آپریشنز گمان پر کر دیتے ہیں یعنی آپ کے پاس کوئی کنکریٹ پہلے کوئی چیز وجود ہوتا ہے تو اس کی بنیادت کہتے ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے تو میری وجودی حقیقت تو اپنے سامنے ہیں کہ میں تو مخلوق ہوں کائنات مخلوق ہے تو پھر کسی مخلوق چیز کا خالق ہونا چاہیے یہ ایک پچھے ریالیٹی ہے یہ ایک حقیقت ہے وجود ہے اس وجود کی بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں اس کو بھی ہم غمانِ غالبی کہتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یعنی ایک طرح غمانِ غالب ہے جس کی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق ہے کوئی مالک ہے پری بات سمجھ رہے ہیں نا یعنی ایک غمان وہ ہوتا ہے ایک وہ غمان ہوتا ہے جس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا میری بات سمجھ رہے ہیں کہ جس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے پیچھے کیا ہوتے ہیں مفروضے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی خیالی پلاو ہوتا ہے خیالی پلاو ہوتا ہے مفروضے ہوتے ہیں ہائپارتسز ہوتے ہیں ہائپارتسز پھر جو ہے نا وہ چیزیں کنکریڈ ہوتی ہیں اس کی بنیادت ہوتے ہیں یہ جو لفظ محض غمان کیا ہے یہ وہ چیز ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یعنی قرآن مجید کی یہ سٹیٹمنٹ کہ یعنی انسان کیا کرتا ہے جب ان کو کہا نا کہ علم لے کے آؤ علم بنیاد کو مبنی چیز لے کے آؤ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہاری فطرت سے اٹھی ہوئی چیز ہونی چاہیے تمہارے مشاہدے سے اٹھی ہوئی چیز ہونی چاہیے تمہاری تاریخ سے اٹھی ہوئی چیز ہونی چاہیے کتابوں سے اٹھی ہوئی چیز ہونی چاہیے اس کی بنیاد پہ کوئی گمان کرتے ہو تو ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو سٹیٹمنٹ نے ابھی ابھی دی ہے جبر و قدر والی سٹیٹمنٹ دیا یہ تو گمان ہے اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر اس کی نفی نہیں اس لئے یہ بات کر کے یہ بات اللہ تعالی نے بتائی ہے کہ یہ کسی علم کی بنیاد پر نہیں ہے لیکن اگر علم کی بنیاد پہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے اس بات کی نفی نہیں کی ہے کہ جبر و قدر کا کیا مسئلہ ہے جبر و قدر تو انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں جبر و قدر میں کیا جبر ہوتا ہے انسان پہ یا نہیں ہوتا ہے اس کو تو کھولنا ہے اس کا جواب دینا ہے یہ ابھی کچھ چیزیں درمیان میں ہیں پہلے تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرح سے جواب آیا ہے وہ یہ کہا ہے کہ وہ ان کا عذاب کا محمل ہے وہ نتیجہ ان کے سامنے لکھ دیا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کے نتیجے پر یہ بہت ہوتا ہے اس کے بعد اگلی بات جو قرآن نے کھولی ہے کہ تم نے یہ بھی جواب نہیں دیا یہ کہا ہے کہ تم جو ہے نا اگر اب بھی موقع ہے اب بھی موقع ہے اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو ہمارے سامنے کوئی علم پر مبنی کوئی چیز پیش کرو ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں ہم کنسیڈر کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم یعنی عذاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آ گیا تو آ گیا بس آ گیا یعنی آنے سے پہلے تک جو ہے نا آپ کو موقع دیتے ہیں لاؤ کوئی چیز ہے چیز پیش کرنے والی ہے تو پیش کرو لیکن وہ علم پر مبلغ ہونی چاہیے اس کے علاوہ ہم کوئی چیز کنسیڈر کرنے کے لئے تیار نہیں اگر تم نہیں کر سکے تو پھر کیا ہے یہ محض گمان ہے یہ جس کو آپ نے گمان غالب اپنے جملوں میں بول دیا اس کو قرآن شریف علم بول رہا ہے یہ اس کو علم بول رہا ہے اور جو جس کو آپ نے توہمات بولا علم بولا اس کو قرآن شریف ذن بول رہا ہے یہ جو دونوں الفاظ ہے کیا یہ ہر جگہ ایسے ہی آئے ہو یا ذن کسی جگہ گمان غالب کی صورت یہ تو کنٹیکسٹ بتاتا ہے اچھا ٹھیک ہے ہاں مجھے یاد آ گیا یہ تو کنٹیکسٹ بتاتا ہے سوئے ہاتھ کا میں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ جن کو تائیں ہاتھ میں کتاب ملتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے یہ ذن کیا تھا کہ کیا مطابق تو وہ غمان غالب کی بات اچھا ٹھیک ہے مطلب ہے ایک کنٹیکسٹ یہاں پہ اصل میں کیونکہ پچھے ایک چیز علم کی بات ہو رہی ہے اور علم پہ مبدی اگر ذن ہے تو پھر تو اس کو کنسیڈر کریں گے لیکن علم پہ مبدی ذن نہیں ہے اور وہ محض ذن ہے الزن اللہ علام کے ساتھ آ گیا محض ذن ہے تو پھر اس کے بعد تم اللہ تخلصون پھر اس کے بعد تم جو ہے نا ویسے کیس پر کر رہے ہو ٹام اکٹوئیاں مار رہے ہو کچھ نہیں تمہارے پاس یہ چیز ہے جس کو سامنے رکھا ہے اس کے بعد پھر جواب نہیں دیا پھر جواب نہیں دیا اس کے بعد پھر جو ہے نا ٹائم چھوڑا رہ گیا اس کے بعد پھر جواب نہیں دیا وہ آج ہے چھوٹی ہے پیشلی تھوڑا سامنے اس ٹائم اس میں دعا کر دوں گا اس کے بعد پھر جواب نہیں دیا پھر اس کے بعد یہ کہا ہے اگر تمہارے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر اس پہ آ جاؤ اس پہ آ جاؤ اس قرآن پہ آ جاؤ یہ جو قرآن ہے یہ حجت البالکہ ہے پہنچی ہوئی دلیل ہے پاک مال دلیل ہے یعنی اس کے علاوہ پھر تمہارے پاس کوئی اور راستہ رہ نہیں جاتا اس کو پکڑ لو یعنی بات جو ہے وہ بالکہ کا مطلب یہ ہے کہ پہنچی ہوئی وہ دلیل جو اپنے آغاز سے دلیل ہے اپنے انتہا تک دلیل یعنی دلیل ہے روشن دلیل ہے اور وہ جہاں سے چلی ہے وہ ٹھیک جگہ سے اٹھی ہے جہاں پہ پہنچی ہے وہ ٹھیک جگہ پہنچی ہے اس کو کام کہتے ہیں حجت البالکہ اس سے پہلے قرآن نے نے اس کو ایک اور لفظ بولا تھا کہ تمہارے پاس بسائر آ چکے ہیں وہ بھی بسیکلی یعنی پڑا ہے نا پیچھے ہم نے کہ تمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے جو ہے نا وہ بسائر آ چکے ہیں نصیحتیں آ چکی ہیں اور اس چیز پہ جو ہے نا اس پہ عمل کرو اب یہاں پہ کہا جایا کہ تمہارے پاس جو ہے نا کامل حجت آ چکی ہے کامل حجت آ چکی ہے اب اس کے بعد تمہارے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں ہے اب اس کا آگے جواب دیا ہے جب ساری چیزیں کنسیڈر کر لیں کہ تمہارے اس چیز کے جو تمہیں ابھی لفظ بولا اس کے نتیجے میں عذاب آنا ہے اس عذاب کرونے کے لئے کہ کچھ کر سکتے تو علم کی بنیاد پر کچھ چیز لے آؤ اگر نہیں لے کے آتے تو یہ اتمام حجت پھر ہو گیا نہیں لے کے آتے تو کیا ہوگا جو کچھ تم کر رہے ہو یہ محض گمان ہے محض گمان ہے اس کے مقابلے میں کیا ہے میں قرآن پیش کر رہا ہوں حجت البالے کا پیش کر رہا ہوں فلوشا لا حداکم اجمائن اب جواب دیا آکے جو اوپر بات تھی نا جبر و قدر والی اس کا جواب دیا آکے یہ کہا ہے کہ بھئی دیکھو اگر یہ تمہاری بات ماننی ہے جبر و قدر پہ اس کو کہتے ہیں برس بیل تنظر برس بیل تنظر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی بات سن لیتے ہیں کنسیڈر کر لیتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ڈسکس کر لیتے ہیں آؤ دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہے تو یہاں سمجھانے کے انداز میں کہا ہے کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کچھ چیز کرنی تھی تو کیا کرتا تم سب کو ہدایت پہ لے آتا بلا وہ ایسا کر سکتا تھا کہ تم کو مجبور کر دیتا کہ تم شراقہ پیدا کر لو تم اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام ٹھہرا دو وہ تو ایسا نہیں کر سکتا تھا یہ بات سمجھ رہے ہیں تو یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر وہ واقعی چاہتا تو وہ تمہاری ہدایت کا سمان کرتا نہ کہ تمہیں جو اس کو پسند ہوتی یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ جو اس کو پسند ہوتی وہ کام کرتا تو جب یہ کام نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ دلیل جو کرے یہ صرف کھوٹی دلیل یہ ہوا میں تری چلایا ہوتی ہے تمہارے پاس اختیار موجود ہے ہدایت و زلالت کا قانون میرے چلایا ہوا ہدایت و زلالت قانون ہے تم نے اپنے اختیار سے یہ سب کچھ کیا ہے تمہارے عباوی زلالت نے اپنے اختیار سے سب کچھ کیا ہے اب تمہارے پاس کوئی فجائش نہیں ہے یہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو کس قدر احمقانہ سٹیٹمنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر مجھے یہ کام کرنا ہی تھا تمہیں مجبوری کرنا تھا تو میں کیا کرتا تم سب کو جو ہے ہدایت پہ لے آتا بھلا میں یہ حرکت کرتا کہ تم ان کو مجبور کرتا تم میرے پارٹن بناتے پھر ہو میرے شراکہ بناتے پھر ہو بات سمجھ رہے ہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا تھا یعنی کیا تم میرے سے جی چیز منصوب کرتے ہو کہ میں یہ کام کروں گا یہ میرا رائے نہیں ہو سکتی تمہاری رائے اور انتہائی احمقانہ رائے یہ بات یہاں پہ آکے جواب دیا ہے ابھی تک جو ہمارے ذہن میں سواد تھا کہ اس کا جواب کیوں نہیں آ رہا وہ یہ جواب ہے اچھا اس کے ساتھ یعنی یہ کہ اگلی ایک آیا ہے یہ اس کو ختم کرتے ہیں پیرا گراف کو اتنی زیادہ نہیں ہے اچھا کل حالم شہدہ آکم اللزینہ اچھا اب کیونکہ یہ کارنر ہو گئی ہیں اب اس کے بعد ایک اور اپشن کیا رہا جاتا ہے جاؤ اپنے شہدہ لے آو کوئی اور بھی کوئی دنیا میں ہے لے آو کس کے پاس جا سکتے تھے اہلی کتاب کے پاس ہی جا سکتے تھے یا کوئی اور اپنی میں سے کوئی اور علومہ لاؤ شہدہ آکم اپنے جو ہے نا گواہ لے کے آو جو اس چیز کی گواہی دیں جو کچھ تم کہہ رہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں کارنر کرنے کا کیا انداز ہے یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو کلے جو ہے نا بس کارنر کر کے مار دیا ایسا نہیں ہے ان کو ہر طرح کے مواقع دیے جا رہے ہیں اس کے بعد جو ہے نا پرانے میں چیز پیش کیا جا رہا ہے ماننے کے لئے تمہارے سامنے یہ جت البالگا آئے چکی ہے اس کے بعد سٹل جو ہے نا کوئی راستہ اگر کوئی اور نہیں دیکھ رہے ہو تو جاؤ پھر اپنے جو ہے نا کسی شہدہ کو لے آو اپنے جو ہے نا گواہوں کو لے کے آو جو جیز یہ ثابت کریں ثابت کریں علمی بنیاد پر ثابت کریں ایسا نہیں ہے کہ یہ محض جو ہے نا وہ تکوں کی بنیاد پر اور ایسے گمانوں کی بنیاد پر نہیں وہ بھی آئیں اور وہ کیا کریں یشہدونا ان اللہ حرام حاضا اور یہ کہیں آکے گواہی دیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذاتنی چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں فَإِن شَهِدُو اگر وہ گواہی دے دیتے ہیں فَلَا تَشْحَدْمَا هُمْ یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ آئیں اور یہ احمقانہ حرکت وہ کر ڈالیں انسانوں کی گواہی ہے نا اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے احوا کی پیروی کرتے ہیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ اللہ الزن وہ اصل میں اس کے پیچھے کیا ہے احوا ہے احوا کیا چیز ہیں خواہشات نفسانی یعنی آپ کے نفس سے نکلی ہوئی خواہشات ہیں کہ خواہشات کیا ہوتی ہیں اس کی بھی کوئی بنیاد ہوتی ہے نا تو بعض لوگات ایسے ہی بندے کے ذہنے سے کوئی چیز نکلی یا اٹھ پٹان قسم کی خواہشات یعنی اس کی بڑی بیس پہ کوئی چیز نکلی ہوئی چیز ہے اس پہ یہ چل رہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کی تقزیب کر دی اور آخرت کی تقزیب کر دی اور اپنے رب کے ساتھ جو ہے نا وہ شریک ٹھاراتے ہیں یہ آخری سٹیٹمنٹ ہے شریک ٹھاراتے ہیں اگر آپ یہ جو آخری سٹیٹمنٹ ابھی آئی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ سب سے پہلی آیا ہے اس صورہ کی یعنی جو چیزیں شروع میں ہوتی ہیں اس کو عود علالبد کے یعنی یہ جب لفظ بولتا ہوتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز شروع میں بیان کی ہوئی ہوتی ہے اس کو قرآن مجید آخرت میں آخر میں آکے جو آنا پھر بیان کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ابھی آیات 150 آئی ہے اس نے پوری سورہ کو اپنے اندر لپیٹ لیا ہے پورے مضمون کو جو کچھ بھی اس کے اندر بیان ہوا ہے اس پورے کو لپیٹ لیا یہ دیکھیں یہاں پہ آگیا ہے امسر ٹھہرانا اچھا اس کے بعد یہ 150 میں جب گئے ہیں تو یہ وہ تصور آگیا ہے یہ نظم کا تصور ہے یہ جو چیزیں شروع میں بیان ہوتی ہیں آخر میں آکے درمیان میں جو کچھ بھی ہے ظاہر ہے شروع میں ایک دائیہ ہوتا ہے یعنی اختامی آگیا ہے تو شروع میں ایک دائیہ ہوتا ہے اس کے بعد مضمین آگے بڑھتے ہیں آخر میں آکے پھر جو ہے نظر ہے اس کو کنکلور کیا جاتا ہے اور اس کو بعض دکات وہی جو الفاظ شروع کی ہوتے ہیں وہ آخر میں آکے جو ہے نظر اس کو ریپیڑ کر دیا جاتا ہے تو یہ وہی چیز ہے اچھا اس کے بعد انہوں نے تین چیزیں جو ہے نا شامل کی گئی ہیں کہ انہوں نے کن کن چیزوں کا انکار کیا ہے اللہ کی آیات کا انکار کیا ہے اللہ کی آخرت کا جو ہے نا یعنی آخرت کے آنے کے تصور کا انکار کیا ہے اور شریک تھراتے ہیں اللہ کا یہ تین پہلو ہیں یہ جو تین پہلو ہیں یہ اصل میں آیان نمبر اکیس سے لے کے بتیس تاک جو ہے نا بڑی تفصیل سے ان کو دیکھا ہے جن لوگوں نے اس کی جو میں آو کر آپ دکھانا چاہتا ہوں تو آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہ جو آیان نمبر اکیس میں آیات ہے نا وَمَنْ عَزْلَمُ مِمْ مَنْ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبَاءُ كَذَّبَ بِي آیَاتِهِ اِنَّهُ لَا يَفْلِهُ الظَّالِمُونَ اور اس کے بعد کہا ہے وَيَوْمَ نَحْشِرُهُمْ جَمِيعًا جب ہم یہ پڑھ رہے تھے تو میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ تین ایریاز ہیں جو آگے ڈسکرائب ہونے ہیں ایک وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ایک وہ لوگ جنہوں نے آخرت کا انکار کیا اور ایک لوگ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیت کی تقزیم کی ان کو باری باری ڈسکرس کیا جائے گا اور یہ اکیس سے لے کے بتیس تاک جو آنا آیات اس موضوع پہ ہیں اب وہ جو پیچھے پورا تصور تھا جس پہ پوری پوری سورہ جو آنا چل رہی ہے اس کو آگے یہاں پہ آکے سمیٹ دیا ہے آئے نمبر وان فیفٹی میں اور آگے جو ہے وان فیفٹی کے بعد جو کچھ آگے آنے والا ہے وہ نے کہا کہ اب کیونکہ کلائی میکس ہم کبر کر لیا ہے اب اس کے بعد ان کو پھر ایک ایک دائی نویت کی جو دعوت ہے بلکل بیسک فانڈیمنٹل یعنی فانڈیشن فانڈیشن آل جو آنا اسپیکٹ وہ ان کے سامنے رکھا جائے اور اس کے ساتھ پہ سورہ ختم ہو جائے یہ پہلو ہے جس کو سامنے رکھیں اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں کوئی سوال ہو تمہیں حاضر یہ سارا جو باقی ہے میں لیٹ ہوگی ہے لیکن مجھے تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح جس طرح آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر جاتے تو ان کو ایسا ہی یہ سارا بولنے کا بھی موقع نہ دیتے اور ایسا ہی اللہ کی طرف جنہو کر دیتے لیکن یہ ساری چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے گریٹنیس اور رحمت یہ رحمت کا لفظ بولا یہ صحیح کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا چاہتا ہے کہ وہ ان کی آگے 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 ایسی ہے ایسی ہے یہ ایسی ہے اس سورہ کے اندر رحمت کا لفظ نہیں بار بار آیا دی بولیں سری جو ون ففٹی کے اندر فائن شہدو فلا تشہد ماہم اب اگر مجھے کہا جا رہا ہے کہ گواہ لے آؤ اور وہ گواہی ڈے بھی دیں گے تو جب میں گواہی لے کے آیا ہوں تو یہ ایک ایسی ڈیمانڈ ہے کہ کہ میں ان کا ساتھ نہ دوں دی دی تو یہ اگر میں گواہ خود لے کے آیا ہوں تو میں تو ساتھ دوں گا لہا ان کا نہیں گواہ کنوں نے لے کے آنا ہے اگر میں گواہی میں اپنی طرف سے گواہ لے کے آ رہا ہوں جی جی اور وہ گواہی دیتے ہیں کہ ہاں یہ اللہ نے حرام کیے ہیں صحیح تو اللہ تعالی دیمان کر رہے ہیں کہ آپ ان کا ساتھ مد دیں جی جی گواہ تو کمبری لے کے آ رہے ہیں نا گواہ تو یہ اصل میں یہ مشرقین مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے گواہوں کو لے کے آؤ اگر تمہارے پاس گواہی دینے کے لیے ہیں تو یہ مشرقین مکہ جو ہے نا جب وہ کسی گواہوں کو لے کے آئیں گے تو اس کے مخالف میں پیغمبر کھڑے ہیں پیغمبر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے نا اگر یہ تمہارے پاس آ جاتے ہیں انہوں نے گواہی کس چیز کی دینی ہے انہوں نے گواہی یہی چیز دینی ہے کہ یہ چیزیں اللہ نے حرام ٹھہرائی ہیں اور اس کی بنیاد جو ہے نا لیکن اگر جو ہے نا علم کی بنیاد پہ نہیں ہے اور وہ محض گمان کی بات پہ کر رہے ہیں جیسے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محض گمان پہ بات کریں گے تو گمان کا ساتھ تو پیغمبر نے نہیں دینا تو ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی جائے گی لیکن اگر جو ہے نا وہ علم کی بنیاد پہ کوئی چیز لے کے آتے ہیں تو علم کی بنیاد پہ جو ہے نا بات کو آگے بڑھایا جائے گا لیکن کیونکہ وہ علم کی بنیاد پہ نہیں بات کریں گے احواء اللہ زینہ کا لفظ آگیا ہے کہ ان کے پاس یا کسی اور کو بھی بلائیں گے اور یہ خود بھی آئیں گے تو کیونکہ ان کے پاس یہ کیونکہ پیچھے بات ساری مکمل ہو چکی ہے ابھی تک یہ کارنر ہو چکے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اگر وہ گواہوں کو بھی لے آئے اگر لے آتے ہیں تو محض جو ہے نا گمان اور احواء کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں تو پھر پیغمبر کہا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ تم پھر پیچھے ہڑ جاؤ تمہارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں یہ بات ہے یہاں پہ جو کہی جا رہی یہ تشہد میں جو تہ ہے یہ پیغمبر کو مخاطب کیا جا رہا ہے یہ ایسے ہی ہے پیغمبر کو مخاطب کیا جا رہا ہے لا تشہد یعنی تم نے جو ہے نا پھر اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا گواہی پہ یعنی اگر فرض کیا کہ اگر کوئی علم کی بنیاد پہ چیز آ جاتی ہے تو جب آپ پھر پھر علم کی بنیاد پہ انٹریکشن کرنا شروع کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اب کھڑا ہو گیا بات کرنے کے لیے تو اگر وہ محض گمان پہ بات کر رہے ہیں تو پیغمبر کو وہاں کھڑا نہیں ہونا پھر یعنی وہاں کوئی یہ چیز یہ ہے کہ اس کو بات کو آگے نہیں چلایا جائے گا روک دیا جائے گا یہ بات اگر علم کی بنیاد پہ کوئی نکتہ کوئی اٹھاتا ہے کوئی کہتا ہے کہ میری انڈسٹینڈنگ تورات کی یہ ہے میری انڈسٹینڈنگ انجیل کی یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آگے بات ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی دلیل لے کے آئیں گے یہ بلکل ایسی ہے یہ بلکل ایسی ہے جیسے کل جو نے استاد محترم کا ایک کلپ جو نے کس نے شیئر کیا گروپ میں تو وہاں پہ بات ہو رہی ہے ختم نبوت کی اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں حسن علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ نبی نے کسی نے دعویٰ کیا ہے تو وہ کیا ہم اس کی بات سننے کے لئے تیار ہوں گے تو فامنی صاحب کے جاتے ہیں یا آپ کیا دیتے ہیں کہ نہیں تیار ہوں گے کیونکہ ہمارے اور ان کے درمیان جو نا اصل کیا کیا چیز ہے اصل چیز تو دیکھا جائے گا ختم نبوت کی جو آیا ہے ٹھیک ہے نا اس پہ بات ہوگی ختم نبوت کی آیا پہ بات ہوگی لیکن اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو وہ ہم سننے کے لئے تیار نہیں ہے یہی بات ہے یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ اگر تو علم کی بنیاد پہ کوئی چیز ہے تو پھر تو بات چلے گی آگے پھر تو بات چلے گی آگے لیکن اگر علم کی بنیاد پہ نہیں ہے تو پھر جہاں پہ پیغمبر کوئی منع کر دیا گیا اور یہ ہمارے لئے انڈرسٹونڈ ہے کہ اگر کوئی آگے اس طرح کی بات کرتا ہے کوئی نبی آیا ہے تو ہم کیوں اس کی بات سنیں یہ تو کلیر کٹ ہے تو کلیر کٹ یہ بیسکلی انہوں نے یہ بات کہی تو میں کہ یہ پڑھ رہا تھا آئیت میں نے کہا یہ دونوں آیات کیسے ایک ہی وقت میں آپس میں ان کا میسیج مل گیا ہے یہ راہی کھل رہی ہے راہی کھل جاتی ہے ہدایت کے راستے بہت ساری جگہیں ہوتی ہیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ رامدی صاحب جو ہے نا وہ بات جو کر رہے ہوتے ہیں وہ شاید ایسے لگ رہا تھا کہ ان کی اپنی اپنی اپینین ہوتی لیکن اس کے پیچھے قرآن مجید کی آیت ہوتی ہے کئی دفعہ جو ہے ہم نے دیکھا سر اس کے اندر ایک چیز اور بھی جو سمجھ میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی شخص ختم نبوت کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے آپ سے انیسیئٹ کرتا ہے ڈسکشن اور آپ کہتے ہیں اچھا بتاؤ تم کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ پھر آپ کے ایمان بھی ڈاؤٹفل ہو جاتا ہے کیونکہ اب آپ نے وہ دروازہ کھول دیا ہے ایسے ہی سخت میں نبوت کے لیے ایسے ہی یہی بات ہے یہاں پہ کہی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر تو علم کی بنیاد پہ بات کریں گے تو پھر تو ہم سنیں گے ٹھیک ہے نا تو اگر علم کی بنیاد بات نہیں کر لے کیونکہ نبوت کا دروازہ بھی ایک ایسا دروازہ ہے وہ علم کی بنیاد بات ہو گی ایسے نہیں ہو گی اگر وہ علم کی بات پہ کوئی بھی شخص آکے ابن نبوت نبوت ہو کچھ x, y, z کچھ بھی ہو علم کی بنیاد بات کرتا ہے تو پھر اس کی بات سنیں گے اس کی بات سنیں گے اور اس کے بعد اس کو جواب بھی دیں گے کہ بات یوں نہیں اور یوں ہیں ایسے ہیں یہ ایک علمی انداز ہوتا اور یہ ہونا بھی چاہیے لیکن اگر کوئی محض گمان پہ بات کر رہا ہے یعنی ایسی ہوا پہ بات کر رہا ہے تو ہوای تیر چلا رہا تو چلانے دیں ہمیں اس سے کوئی قرض نہیں کوئی لینا دینا نہیں ہم اس سے کوئی انٹریکشن نہیں کریں گے یہی ہے آسی ہے جی آگے حدیث دیکھ لیتے ہیں آج کا جو